یا ربی بل مصطفی بلگ مقاصدانا واغفر لانا ماما ضایا واسعال کرامی مولایا صلی و سلی و سلی علی حبیب یا خیر ربی بلگی مولایا صلی اس ٹیس میں بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے مبارک بات میں پیش کرتا ہوں حیلال ویلفر سوسائیٹی کے تمام نوجوانوں کو جنہوں نے اتنا بڑا جلسہ کیا یقین جانی ہے میرے دوستو یہ نوجوان کے رگوں میں خون دورتا ہوا وہ بھی ہے کہ یہ چاہتے تو آرکیشٹرہ کی محفل لگا لیتے جو بستی زلے میں کمی نہیں ہیں ان محفلوں کی یہ چاہتے تو وہ موشائرہ کی محفل بولا لیتے جس کے اندر نشیب و فراز اور رنگین کپڑے بھی دیکھنے کو آپ کو مل جاتے ہیں لیکن قسم خدا کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے محفل رسول کو سجایا رچایا بسایا دور طرح سے علماء کو شورا کو حقبہ کو بلایا میرے دوستو گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے جو ناتے پاک سنتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے یہ عزم لے کر یہ نوجوانوں نے کیا میں مولانا امین صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آئیے مولانا امین صاحب تک بہرائیس تک پہنچنے کی جزارت کرتا ہوں ایک شیر انشاءاللہ ایک مرتب جن کو اپنی ماں سے محبت ہے لہک کے بول دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ جن کو اپنی ساس سے محبت ہے وہ بھی بول دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک آدھ آدمی نے اٹھایا حالانکہ سب سے زیادہ تعداد اسی کی ہے جو میں نے بعد میں بولا جملہ شیر دیکھے اندرات کہ عبادتوں کا قرینہ دیکھا کے لے آؤں اے ہے قسم خدا کی مولانا امین صاحب کا موڈ بنا رہا ہوں یہ وہ مقرر ہے جو نات خود پڑتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو جھما دیں آپ دیکھتا ہوں کس میں حمت ہے اٹھ کے بتائیے مجھے آپ دیکھتا ہوں یہ مقرر وہ ہے انشاءاللہ ایک واحد اماندار ایسے مقرر ہے جن کو پانچ ہزار کا مجمع سوٹ دیں گے تو یہ چھے ہزار کا مجمع ریٹین کرنے کا ہونر رکھتے ہیں ورنہ بہت سارے ہمارے مقرر ایسے ہیں جنہیں ہم دے دیتے ہیں تس ہزار کا مجمع تو دو ہزار مجمع مجھے ریٹین کر دیتے ہیں یہ اماندار مقرر الحمدللہ اللہ نے ان کے اندر وہ ملکہ دیا وہ فن ہے ان کے اندر میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا بیداری کا ثبوت دیجئے شیر سمجھ میں آئے بول دیجئے وافا نہیں سمجھ میں آئے کہ یہ ہائے ہائے کچھ کیجئے یہ ہندوستان ہے ہندوستان میں لوگ خاموش نہیں رہتے ہیں شیر دیکھئے کہ جمعہ دی عبادتوں کا قرینہ دکھا کے لے آؤں وہی سے عرش کا زینہ دکھا کے لے آؤں مولانا حمین صاحب دیکھیں گے عبادتوں کا قرینہ دکھا کے لے آؤں وہی سے عرش کا زینہ دکھا کے لے آؤں ہرے خدایا اتنی نوادش میری غریبی پر میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں خدایا اتنی نوادش میری غریبی پر میں اپنے ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں خیر آئیے ایک شیر آر پڑتا ہوں اگر اجازت دیتے تو پڑھ دوں آپ بیدار ہے کی نہیں انشاءاللہ کل پوری رات مجھے آپ کی خدمت کرنی ہے بہت پانچ وینہ پہلے انہوں نے بک کر دیا تا ماشاءاللہ اگر ایمانداری سے دکھا جائے تو ناظرین کا ٹیم جو ہے صرف بارہ بجے تک کا لیا گیا تب چینج ہو گیا میں دوسری شب میں گز گیا ہوں کل بھی یہی آلم ہوں گا یعنی چار شب ہو جائے گا اب وہ دیتے وقت دیکھوں گا لفافہ ایمانداری کتنی ہے اللہ تعالی خیر بچا جائے بستی میں ایک مرتبہ چمبل کے ڈاکون ایک مرتبہ بہت بڑا مشاعرہ کرایا چمبل کے ڈاکون تو دیکھا کہ سب کو پچیس کے باجہ پچاس پچاس رکھ دیا لفافہ میں جتنے شورہ تھے کوئی کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں گننے میں لگے ہیں مگن میں ہیں جھوم رہے ہیں کوئی اپنے گھر پر ٹھون کر رہے ہیں کوئی یہ کر رہے ہیں وہ میں ترہ ترہ کی باتیں تھی جیسے ہی اسٹیسن پر پہنچے تو تمام جلسے کے کارکنان مشاعرے کے کارکنان ایک چھوڑی لیے کھڑے تھے کہا نکالو پیسہ پورا تو کہا ماہ یار لینا تھا تو دیئے کس لیے کہا حبیبی صاحب بہت چہہ کر رہے تھے آپ بھی آدمی نکال لیے پہلے میں نے کہا بھئی یہ کیا نوٹنکی کر رہا ہے کہا وہ میری مہمان نوازی تھی یہ میرا کاروبار ہے جلدی کیجئے تو ڈر لگتا رہتا ہے کبھی کبھی لیکن ایسا یہاں نہیں ہوگا انشاءاللہ یہاں کے لوگ بہت اچھے سب ممبئی میں رہتے ہیں اور رسول بلاد میں رہتے ہیں ماشاءاللہ ان لوگوں کے پاس جگر ہے کلیجہ ہے اللہ کا کرم ہے شیرد کے ادرات کہ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی ہرے وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی مجھے زہر دینے والے بڑے کم ہے میرے آقا تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی انشاءاللہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں شیر عدد نوازوں کے بیچ میں درمیان میں پڑھ رہا ہوں جو بدینہ ہم میں جاتے تو کچھ اور بات ہوتی وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی یہاں مست مست جھوکے جو ایرم سے آ رہے ہیں یہاں مست مست جھوکے جو ایرم سے آ رہے ہیں یہی تیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی یہاں مست مست جھوکے جو ایرم سے آ رہے ہیں یہی تیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی بہت بہت شکریہ انایت کرم نوازش اور پتہ نہیں کیا کیا کہ میری آبروہ آپ نے اخیر تک بچانی آئیے میرے دوستوں انشاءاللہ پھر ہم آپ سے کل ملاقات کریں گے ہم چاہتے کہ اجازت ہمیں دے دیجئے گا اس لیے کہ میں سہری کھانے کی تیاری کرنے چل رہا ہوں اور جناب حضرت مولانا امین وحیرائی جی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کو نید آگئی ان کا تیوانہ بیدار ہے اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حق دار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبقل عليه ونعوذ باللہ من سرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يظلله فلا هادي لا ونسهد من لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا ونسهد ان سیدنا وسندنا ونبينا وشفینا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله فقد قال اللہ تعالی آف الكلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ایكم احسنوا عملا وقال اللہ تبارک و تعالی من عمل صالحا من ذكر او انسا وهو مؤمن فلنحئنه حیاتا طيبا وقال اللہ تبارک و تعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنًا وقال النبی صلی اللہ علیه و سلم لا يبقى من الاسلام الا رسمه وقال النبی صلی اللہ علیه و سلم لا يبقى من القرآن الا اسمه وقال النبی صلی اللہ علیه و سلم من احیا سنتی اند فسادی امتی فلہو اجر مئت شہید صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رونق استیج قابل احترام حضرات علماء اکرام اور رفاظ عظام میرے تمام دینی و ایمانی بھائیو پردہ نسیر میری مائیں اور بہنیں بہت دیر سے آپ حضرات اکے بعد دیگرے حضرات علماء اکرام کا انتہائی قیمتی بیان سن رہے تھے بڑی کام کی باتیں آپ کے سامنے آئیں اور شائر اسلام تابس ریحان صاحب جو نوجوان آدمی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں بہت دن پر ان سے میری ملاقات ہوئی آپ نے ان کا کلام سنا اور وقت نہیں تھا ورنہ تابس صاحب اور پڑھتے وقت نے ساتھ نہیں دیا اور مجاہد حبیبی صاحب قاری مجاہد حبیبی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت فرماتے ہیں پورے ہندوستان میں ان کی آوازیں نٹ کے اوپر آئے آپ دیکھتے ہوں گے میں خود دیکھتا ہوں اور ہمارے ادھر کا ایک شاعر ہے حافظ اسواق کے نام سے اقبال ساقبی نگام سے اور قاری مجاہد حبیبی کا نام بھی اسی میں دو تین لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت فرماتے ہیں خوبصورت نظامت فرماتے ہیں آپ دعا کریں ان کی حق میں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برقیتہ فرمائے اور اللہ مزید ان کو ترقیتہ فرمائے حضرت موانا عبدالخلیم صاحب مظاہری دامت براکاتہم ناظر میں اعلیٰ مدد سے حیات علوم پر اعلیٰ تشریف فرما ہے ہم تو یہ چاہتے دیکھیں یہ موانا چلے جائیں گے آرام کا وقت ہے سونے کا وقت ہے کل بھی جگہ ہم بھی جگہ لیکن موانا کی یہ بڑی قربانی ہے اور محبت ہے جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ اسے دعا کرو کچھ کام کے باتیں اللہ مجھنا چیز سے بھی کہلوالے جو آپ کے لئے بھی ہمارے لئے مفید ہو کارامد ہو ایک آدمی ایک سخت نے مجھ سے سوال کیا کئی سال پہلے کی بات ہے کہ موانا صاحب یہ بتاؤ استماع کسے کہتے ہیں اور جلسہ کسے کہتے ہیں تھا وہ جاہل آدمی استماع کسے کہتے ہیں اور جلسہ کسے کہتے ہیں ہم نے کہا بھئے کیا مل لب کیا بھئے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہاں جلسہ ہے وہاں استماع ہے جلسہ ہے استماع ہے تو جلسے میں اور استماع میں فرق کیا ہے تو اسٹیشن کے پر کھڑے تھے اور ٹرین آنے والی تھی میں نے کہا اگر اس کو تفسیر سے سمجھائیں گے تو ٹرین چھوٹ جائے گی لاؤ اسے شارکت میں بتا دیں تو اس سے بتایا تو اس کی بات سمجھ میں آگیا وہ حقیقت میں نے کہا بھئے دیکھو جلسہ وہ ہے جس میں نماز چھوٹ جائے پھجر چھوٹ جائے وہ ہے جلسہ اور استماع وہ ہے نہ وہ لوگ گھر میں رہیں گے نہ تم کو رہنے دیں گے وہاں پہ ایک عمل ہے ایک کام ہے مغرب کے بعد بات شروع ہوتی ہے عشاء تک بات ہوتی ہے اور پھر دعا ہوتی ہے اور نماز پڑھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں سو جاتے ہیں رات میں نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور تحجد بھی اڑ کر پڑھ لیتے ہیں اور صبح فجر بھی باجماد وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں وہ ہے استماع اور جلسہ پوری رات چلتا ہے دوڑھائی تین بجے جلسہ چھوڑ دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے جلسہ بند ہو جاتا ہے آپ تو آپ ہیں آپ کی نماز چھوڑ جائے گی تو کوئی نہ کہے گا ہم مولانا کی اگر چھوڑ گئی تو پورا گاؤں پورے جلسے لوگ کہیں مولانا کہتے ہیں اسی لیے تو ان کی بات محصر نہیں ہے آپ کی نماز چھوڑ جائے نماز سنو جلسہ کامیاب جب ہے بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں بھائے دیکھو تین بجے رات تک جلسہ چلا تین بجے رات تک جلسہ چلا جلسہ کامیاب ہو گیا جلسہ کامیاب ہو گیا مطلب کیا جو لوگ نمازی تھے ان کی بھی نماز چھوڑ گئی جلسہ کامیاب ہے مولانا بھی سو گئے جلسہ کامیاب ہے حاجی صاحب کی بھی نماز چھوڑ گئی جلسہ کامیاب ہے عورتیں نماز پراتی تھی ان کی بھی نماز چھوڑ گئی جلسہ کامیاب ہے جلسہ کامیاب نہیں ہوا جلسہ ناکام ہو گیا جلسہ ناکام ہو گیا کامیاب جلسہ جب ہوا جب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے وہ نماز پڑھنے لگے انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ اب نماز کی پابندی کرنا ہے اور اب ہمیں نماز قضاء نہیں کرنا ہے اب جلسہ یہ کامیاب ہو گیا اور جو لوگ پڑھتے تھے ان کی نمازیں چھڑ گئے تو جلسہ کامیاب نہیں تے کرو کہ انشاءاللہ صبح نماز فجر با جماعت پڑھیں گے کوئی انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ یہ کونسا انشاءاللہ ہے تالہ ہے یا تالہ ہے ایک انشاءاللہ تالہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تالہ ہوتا ہے ایک چودھری صاحب تھے جا رہے تھے بازار بیل قریدنے راستے میں ایک محنان ساہ سے ملاقات ہو گئی کہا محنان سلام علیکم کہا محنان سلام علیکم کہاں جا رہے ہیں کہ بہت دن پر ملاقات ہوئی کہا محنان ساہب میں بازار جا رہا ہوں بیل قریدنے بیل قریدنے بازار کہاں محنان ساہب نے کہا انشاءاللہ تو کہلو تو کہا وہاں مولانا روپیہ جیم میں ہے اور بیل بازار میں ہے میں انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے جاہل تو جاہل ہے چودھری چلا گیا بازار بیل قرید لیا شام ہو گئی ادھر سے آ رہا تھا چودھری راستے میں اس کو چور مل گئے اور بیل کو چھین لیا اور چودھری کا ہاتھ پکے کے پیڑ میں بان دیا ساری رات یہ چودھری صاحب پیڑ میں بنے رہے صبح جب ہوئی لوگ استنجا کے لئے نکلے تو چودھری صاحب نے آواز دیا کہا بھائی صاحب ادھر آؤ کہا کیا بات کہنے یہاں آؤ لوگ قریب آئے کہا بات کیا ہے ہاتھ کے بنا ہوا ہے کہا پہلے ہاتھ کھولو تب بتاو میں ہاتھ کھولا پھر انہوں نے پوری بات بتائی واپس آئے اللہ کی مرضی اتفاق سے انہی مولانا سے پھر ملاقات ہو گئی تو مولا صاحب نے کہا رہے چودھری صاحب آج واپس آئے ہیں گئے تھے کل واپسی آج ہوئی ہے بیل کہاں ہیں آپ کے بیل خرید نے گئے تو چودھری صاحب نے کہا انشاءاللہ مولانا صاحب بازار گئے انشاءاللہ مولانا صاحب بیل خریدہ انشاءاللہ مولانا صاحب بیل لے کر آ رہے تھے انشاءاللہ مولانا صاحب راستے میں چور مل گئے انشاءاللہ مولانا صاحب چور بیل کو چھین لے گئے انشاءاللہ مولانا صاحب ہمارا ہاتھ پکڑکے کے پھل میں بان دیا انشاءاللہ مولانا صاحب ساری رات بندے رہے جب وقت پڑا تو انشاءاللہ کا ڈھیل لگا دیا انشاءاللہ کا ڈھیل لگا دیا اور جب مولانا نے کہا تھا انشاءاللہ کہلو تو کہتا ہے پیسہ جیم میں ہے بیل بجار میں میں انشاءاللہ کی کیا دروقت ہے پورا اللہ کا ڈھکا نہیں تھا اور تھا چو دھری تو بھائی انشاءاللہ اسے نہیں کہے دل میں ارادہ ہو پھر زبان سے آدمی انشاءاللہ کہے کہ میں نماز صبح باجمات پڑھوں گا اور دل میں ارادہ نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھنا اللہ نہیں انشاءاللہ تو اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق تبہمائے یہ جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ یہ عمل کا جامعہ پہن کے جاؤ کہ انشاءاللہ اب بیدار ہونا ہے اب ہمیں تیار ہونا ہے دینی فکر اور دین کا لگن اور فکر اڑنا ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے پیارے نبی کا پیارا طریقہ زندگی میں داخل کرنا ہے یہ جلسے کا یہ پیغام ہے کرو گا انشاءاللہ نات پاک کے چند اشار ہم بھی پڑھا کرتے ہیں آپ تو پڑھ دیں وہ رسلی پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد وعبارک صلی علی مدینہ اللہ سب کو مدینہ دکھا دے کہو آمین اللہ سب کو مدینہ دکھا دے نجینا یاد آتا ہے نمرنا یاد آتا ہے نجینا یاد آتا ہے نمرنا یاد آتا ہے اور قسم اللہ کی مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے اللہ نے مدینہ کو وہ رونق عطا فرمائی ہے کہ لوگ مکہ بھول جاتے ہیں مدینہ پہلے یاد آتا ہے نوری نوری ہے نگری یا طیبہ کی نوری نوری ہے نگری یا طیبہ کی ہر سچھائی ہے اجری یا طیبہ کی ہر سچھائی ہے اجری یا طیبہ کی کسمت کے دھنی سب جاتے ہیں سب اپنی مرادیں پاتے ہیں سب اپنی مرادیں پاتے ہیں ہم ہند میں عشق بہاتے ہیں ہم ہند میں عشق بہاتے ہیں جب بھی کوئی آئے جائے جب بھی کوئی آئے جائے مرامن للچائے جب بھی کوئی آئے جائے مرامن للچائے دیکھو پھلی ہے اجری یا طیبہ کی دیکھو پھلی ہے اجری یا طیبہ کی نوری نوری ہے نگری یا طیبہ کی اچھا جب حاجی لوگ جاتے ہیں تو کیا دل چاہتا ہے بتاؤ حاجی جب جاتا ہے اور ہم لوگ حاجی کو رخصت کرتے ہیں تو کیا دل چاہتا ہے بھئے آپ کا تو بتانے پر ہم ہمرا سن لو آپ کا کیا بتا ہے کیا دل چاہتا ہے ہمارا دل تو اس وقت دے چاہتا ہے کہ کیا بتاؤ اور نمبر ساتھ میں چلے جاتا ہے اللہ کرے سب کا یہ دل ہو نوری نوری ہے نگری یا طیبہ کی نوری نوری ہے نگری یا طیبہ کی دیکھو پھلی ہے اجری یا طیبہ کی دل یاد نبی میں روتا ہے دل یاد نبی میں روتا ہے کیا اس کا نتیجہ ہوتا ہے دل یاد نبی میں روتا ہے کیا اس کا نتیجہ ہوتا ہے راتوں کی نیند بکھوتا ہے راتوں کی نیند بکھوتا ہے تیبہ کا سفر کب ہوتا ہے مراجیہ گھبرائے مجھے نیند نہ آئے مراجیہ گھبرائے مجھے نیند نہ آئے مراجیہ گھبرائے کوئی لائے تو خبر یا طیبہ کی کوئی لائے تو خبر یا طیبہ کی نوری نوری ہے نگری یا طیبہ کی مت روک مجھے اب جانے دو دل مزتر کو سمجھانے دو مجھے طیبہ میں مر جانے دو مجھے نات سناو سلے اللہ گنگناو مجھے نات سناو بطلہ دھگری یا طیبہ کی بطلہ دھگری یا طیبہ کی نوری نوری ہے نگری یا طیبہ کی نوری نوری ہے نگری یا طیبہ کی سرکار کے روزے کا منظر رہتے ہیں جہاں صدیق عمر رحمت کی برشاہ ہے گھر گھر جیسے جنت ہو دھرتی پر جیسے جنت ہو دھرتی پر ان کا روزہ جگمہ گائے ان سے چندہ شرمائے ان سے چندہ شرمائے ان کا روزہ جگمہ گائے دیکھو پھیلی ہے اجری یا طیبہ کی دیکھو پھیلی ہے اجری یا طیبہ کی نوری نوری ہے نگری یا طیبہ کی گلشل گلشل مہکائے ہیں سہرا سہرا لہرائے ہیں سرکار جہاں میں آئے ہیں سب قسمت پر اترائے ہیں سوکھی کھیتی لیلہ ہائے سوکھی کھیتی لیلہ ہائے ڈالی ڈالی مسکرائے سوکھی کھیتی لیلہ ہائے ڈالی ڈالی مسکرائے ڈالی ڈالی مسکرائے سوکھی کھیتی لیلہ ہائے ایسی برسی ہے بدری یا طیبہ کی ایسی برسی ہے بدری یا طیبہ کی نوری نوری ہے نگر یا تیبا کی نوری نوری ہے نگر یا تیبا کی مولانا خاصلہ اللہ علیہ وسلم ایک تعبیش ریان صاحب چلے گئے ہیں اور ثانی بڑھ کے اس سے بھی بڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ حضرت زندہ دلی کا ثبوت دے مولانا جب تک چلتے ہیں آپ حضرت بیٹھے رہے اور خاموشی ساتھ نہیں بڑھ کے سبحان اللہ کے ساتھ سبتے رہے حضرت مولانا قاسم نان اتویر رحمت اللہ علیہ بانی دالن دوبن مدینہ کو جاتے ہیں مدینہ سے سات میل پہلے مولانا جوتا اتار کر کے ہاتھ میں لے لیتے ہیں جوتا اتار کر کے ہاتھ میں لے لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں حضرت یہ جوتا کیوں اتار لیا پتھلی زمین ہے کنکڑی زمین ہے پیر میں کانٹے چک جائیں گے یہ کنکڑیا پیر میں گر جائیں گی آپ نے جوتا کیوں دال لیا مولانا فرماتے جانتے نہیں ہو چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے پتہ نہیں کس جگہ پر کون سی زمین پر میرے آقا و مولا تائدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قدم مبارک پڑا ہو اور قاسم کا جوتا پڑ جائے تو کہیں گستافی رسول اللہ کہیں بے عدبی نہ ہو جائے یہ ہے اس کے رسول مولانا جب پہنچتے ہیں مدینہ نبی کے روز اغدت پر تو یہ اشار پڑھتے ہیں کون سا 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 ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں پیدا ہوتا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں پیدا ہوتا جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا مولانا حسین احمد مدینی رحمت اللہ علیہ مدینہ میں ایک سال نہیں دو سال نہیں لہا ہے اٹھارہ برز تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دیکھتے ہیں نبی نے پرمایا حسین احمد تھیر جاؤ میرے حدیث کا درس دو مولانا حسین احمد مدینی رحمت اللہ علیہ کمبت خضرہ کی چھاؤں میں بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہے ہیں ایک دن کی بات نہیں مہینہ دو مہینہ کی بات نہیں سال دو سال کی بات نہیں اٹھارہ برز تک یہاں تو حاجی جاتا ہے حاجی جاتا ہے وہ چالیس دن کے لیے آتا ہے تو پہلے ائرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں حاجی صاحب سے مصابع کرو حلاؤ ہم گلے مل جائیں جو اٹھارہ برز تک مدینے میں ٹھہرا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہو آپ کو کون روکے گا نانا روکے گا ماما روکے گا بھائی روکے گا رشتے دار روکے گا عزیز و قربہ روکیں گے دوتے باب روکیں گے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اٹھارہ برز کے بعد جب واپسی ہوتی ہے سنو اللہ کی نبی نے فرمایا حسین مدد چلے جاؤ ہندوستان کی حالات اچھے نہیں ہندوستان کی حالات اچھے نہیں دال لوں دیوبند میں بیٹھ کے جا کر کے میری حدیث کا درس دو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اٹھارہ برز کے بعد واپس آئے سنو مسلمانوں اللہ اکبر اٹھارہ برز کے بعد واپس جب آتے ہیں پورے ہندوستان میں کوہرام مچ گیا بمبئی کا ایک سیٹھ آتا ہے بمبئی کا ایک سیٹھ آتا ہے مولانا سے ملاقات کرنے کے لئے کوئی اللہ والا آیا ہے اٹھارہ برز کے مدینے اٹھارہ برز کے بعد مدینے سے اٹھارہ برز کے بعد مدینے سے آیا ہے اللہ والا آیا ہے ولی آیا ہے چلو بیت ہو جائیں گے مرید ہو جائیں گے بمبئی کا ایک سیٹھ آتا ہے دیکھتا کیا ہے کہ مولانا گود میں بلی بٹھائے ہوئے ہیں اور بلی سے کھیل رہے ہیں اس نے سمجھا ہم 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 نے سو جاتا کوئی اللہ والا ہے کوئی بزرگ ہے کوئی پیر ہے یہ کوئی سمپیر ہے یہ تو بلی سے کھیل رہا ہے دیکھ کر کے واپس ہونے لگا مولانا نے دیکھا تو بلائیا کیا باتیں کہاں سے آئے ہو آت کہاں سے آئے ہو وہ کہتا حضرت میں نے سنا کی اللہ والا کوئی اٹھار مبرت کے بعد مدینے سے آیا ہے کہاں واپس کیوں ہو رہے ہو کا پیدھ ہونے کے لئے آئے تھے ملاقات کرنے کے لئے آئے تھے زیارت کرنے کے لئے آئے تھے کہاں واپس کیوں جا رہے ہو کہاں میں نے دیکھا آپ بلی گود میں بٹھائے ہوئے ہیں بلی سے کھیر رہے ہیں یہ کوئی بزرگ ہے مولا نے اسے بٹھایا قریب بیٹھ جاؤ سنو کہا یہ بلی جو گود میں ہے بلی جانتے ہیں کہاں کی بلی ہے کہاں کی بلی ہے جانتے ہو کہا نہیں کہا یہ مدینہ کی بلی ہے مدینہ سے پکڑ لائیا ہوں یہ مدینہ کی بلی ہے نبی کے روزے اقدس کے زیارت کرنے والی بلی ہے شہر رسول کی بلی ہے پیار اس لیے کرتا ہوں محبت اس لیے کرتا ہوں میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بلی ہے جس کو مدینہ کی بلی سے پیار ہوگا اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہوگی کتنی محبت ہوگی سرکار کے روزے کو ایک بار دکھا دینا سرکار کے روزے کو ایک بار دکھا دینا پھر چاہے مجھے یا ربو دنیا سے اٹھا لینا پھر چاہے مجھے یا ربو دنیا سے اٹھا لینا اے اللہ نبی کے روزے کے ایک بار دکھا دی اے اللہ مدینہ دکھا دی اللہ مجھے مدینہ دکھا دی اللہ سب کو حاجی بلا دے نبی کے روزے اغدت کی زیارت کی توفیق عطا فرما دے بڑے مقدروں والے وہ لوگ ہیں ایک حاجی صاحب گئے تھے ہمارے ہندوستان کے ہیں حاجی صاحب گئے تھے تو ان کا وہاں انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا میدانی ارپات میں موت آگئی وہاں سے فون آیا کہ حاجی صاحب اسپیار کر گئے حاجی صاحب پہ انتقال ہو گیا یہاں جب عورتوں نے سنا عورتوں نے سنا کہ حاجی صاحب پہ انتقال ہو گیا جاہل عورتیں تو وہ عورتیں رونے لگیں اور چلائیں لگیں ہائی اللہ ہائی اللہ ہائی اللہ ہائی اللہ رے کہا رہے دیکھو جات ہے پتہ نہیں آوات ہیں کنائے آوات ہیں ہائی اللہ ویسے ہوا ان کا حج نائے چھا جا یعنی مدینہ مکہ و مدینہ میں موت آگئی تو حاج نہ ہی چھا جا ہاں توبہ ہے یعنی حاج نہ ہی چھا جا حاج نہ ہی چھا جا بلکہ الٹا ہے معاملہ رو اس لئے رہے ہیں حاجی صاحب تم مان لے گئے حاجی صاحب تمہارا بیڑا پار ہو گیا حاجی صاحب تمہارا بیڑا پار ہو گیا ہم چاہتے تھے ہم جائتے تھے کہ تم یہاں مرو جتنے بے نماز ہیں وہ تم کو مٹی دے جتنے جواری ہیں مٹی دے جتنے سرابی ہیں مٹی دے جتنے حرام کھونے وہ تم کو مٹی دے حاجی صاحب تمہارا بیڑا پار ہو گیا سن لے ہو نا سن لے ہو جنت البقی کے قبرستان میں جت کو جگہ مل جائے ہم آنشہ صدیق رضی اللہ تعالی آنا آرام فرما ہے نبی کی بیٹی فاطمہ آرام فرما ہے دس پندرہ ہزار صحابہ آرام فرما ہے جنت البقی ہو ہمارا ہمارا ہماری قبر ہو ایک قبر کی جہے مل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کل قیامت کا دن ہوگا جب لوگ اٹھیں گے انہی کے ساتھ ہم بھی اٹھیں گے انشاءاللہ میرا بیڑا پار ہو جائے گا تو کہو انشاءاللہ موت آئے تو مدینے میں آئے جس کی تمنہ ہو مرنے کیوں مدینے میں مرے مدینہ ہے مدینہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو نبی کا غلام بنا دے اور نبی کا تابع دار بنا دے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پک کی سچی محبت عطا فرما دے یہ سب محبت ہے اب آپ کو بتاؤں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے چھے چیزوں کی زمانت دے دو میں تم کو جنت کی زمانت دیتا ہوں یہ چھے باتیں بتا کر کے میں دعا کرا دوں گا جو میں بتانا چاہتا ہوں تم مجھے چھے چیزوں کی زمانت دے دو میں تم کو جنت کی زمانت دیتا ہوں چھے چیزوں پر عمل کر لو تو تم جنت میں جاؤ گے جنتی تم ہی ہو کسی سے بتا اعلان کر دیا جائے حضرت مونہ عبدالحلیم صاحب تحصیب فرمائے یہ اعلان کر دیں کہ صبح میں جتنے لوگ نماز میں آ جائیں گے وہ سب جنتی بلو تو میرا جانا اپنا خیال ہے بڑھا جوان جان بیمار اپاہی ٹھلیا پہ لل لل کٹ کر آ جائیں گے جب ایک ہی وض پڑھنے سے جنت مل جائے تو پڑھ لیں بیٹوں ہم کو بھی لئے چلو کنٹ کے لوگ بیٹ بڑھ کر کے آ جائیں گے ٹھلیا پہ لل لکھے آ جائیں گے جب ایک وض پڑھنے سے جنت مل جائے گی تو پڑھ لیں نبی نے فرمایا چھے باتوں پہ عمل کر لو تو تم جنت پہ جاؤ گے اب کہو بتاوے کہو نہ بتاوے عمل کرنا ہو تو بتا دے عمل نہ کرنا ہو تو نہ بتاوے نفالتو آپ و نفالتو ہم ہیں چھے باتوں پر زیادہ نہیں بچے بات چھے چیزوں پر عمل کرنا ہے ایک دو تین چار پات چھے ایک آسان ہے نہیں آسان ہے بتاؤ بچے ہی بات پر عمل کرنے سے جنت مولا بتا دیں بتا دیں بولا کرو بولا کرو ہم بھی تقریح کریں تم بھی تقریح کرو تو تقرار کرو کچھ کرو تو وہ چھے باتوں پر عمل کر لو تو جنت نمبر ایک نمبر ایک جب بولو تو سج بولو جب بولو تو اب آپ سوچے ہوگے کہ انساء اللہ بھی کہی دیا ہے اور یہ ہونا بھی نہیں ہے آپ فضا معاملہ جب بولو تو سج بولو جھونٹ نہ بولو جھونٹ بولنا حرام ہے جیسے نمات کا چھوڑنا حرام ہے سود کھانا حرام ہے جھونٹ بولنا حرام ہے جھونٹ کا بولنا حرام ہے جھونٹوں کے ساتھ نہ رہو اور سچوں کے ساتھ رہو اور جب بولو تو سج بولو جھونٹ نہ بولو جھونٹ نہ بولیں گے جھونٹ نہ بولیں گے کاربار نہ چلے گا جھونٹ نہ بولیں گے دھکان نہ چلے گی جھونٹے والا جمانہ ہے جھونٹ بولو پورا گاؤں ساتھ ہے تمہارے جھونٹ بولو پورا گاؤں تمہارے ساتھ ہے اور سچ بولو بی بی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے تمہاری بی بی ساتھ نہیں ہے پورا گاؤں یہ طرف بڑے سچ کہنے والے ہو تمہیں سچ کہنے والے ہو پورا گاؤں یہ طرف تمہیں بڑے سچ کہنے والے ہو وہ بیچارہ خاموش ہو جاتا سچ بولنے پر خاموش ہو جاتا کہ چلو بھائی اٹھاؤں کلاف کام فرمائی ہے جھونٹ بولو جھونٹ بولو چلو بولنا کہیں لِکھا ہے بتاؤں کہیں لِکھا ہے نہ لِکھا ہے لِکھا ہے آپ کو دعا مولا نا آپ کا تو حرام ہے آپ کو دعا ذuruترح ہے یہ جھونٹ بولنا کہ آپ لِکھا ہے ایک جگہ جھونٹ بول سکتے ہو بقیان جلو بولنا نہیں ہے کہاں پہ دو سگے بھائی جھگڑا ہو گیا لڑائی ہو گئی اس قدر لڑائی دشمنی کی دیکھنا نہیں جائے تھا کہ نگاہ کے اوپن نگاہ نہ پڑے وہ وہ راستے سے جاتا ہے تو وہ راستے سے کڑ کے لے جائے تھے شادی بیعہ بن آنا جانا بن دعا سلام بن مرنی دھرنی بن اتنی زبردست دشمنی ہے اور ہے دونوں سگے بھائی نمات پڑھنے گیا جمعہ کی آخر میں پہنچا امام صاحب قطبہ دے رہے ہیں وضو کر کے کھڑا جگہ نہیں جگہ نہیں وضو کر کے کھڑا کہیں جگہ نہیں ہے دیکھا مسجد میں ایک طرف جگہ ہے پڑھنے کی ایک طرف جگہ خالی ہے اور خالی کہاں ہے جگہ جہاں میرا وہ جسمن کھڑا ہے آپ کئی سال کی بات سے بیان تھا گاؤں بلکل جاہن گمار جو تاریخ لینے آیا تھا اس بات پھون نہیں چلتا تھا یہ موبائل نہیں آیا وہ تاریخ لینے کے لیے بلکل آپ سے کیا بتا میں چہرہ دیکھ کے محبتہ کہ یہ گنگا رام ہے یہ گنگا رام ہے گنگا رام چہرہ دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ گنگا رام ہے بہرحال تاریخ لیا کمہ سا ہمارے گاؤں بلکل جاہل گمار کوئی نماز نہیں پڑھتا اور بہت کیا بتائے پریسان ہے میں نے آپ کا نام سنا تھا تو میں نے کہا چلے آپ کی تاریخ لیا میں سہدہ پی کی بات تو میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں جانتے بھی نہیں آپ کو بہرحال اتنے پورا ایٹرس بتایا میں نے وعدہ کر لیا اور میں پہنچا تو میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہو اے سب تو نماز نہیں پڑھتے ہیں کہا لیکن آپ تو پڑھتے ہوگئے تھوکہ موضوع ہم بھی نہیں پڑھتے ہیں اکیلے کیا پڑھیں آپ بتاؤ بہرحال پہنچے شام کو مغرب کے سے پہلے پہنچے میں نے کہاں نماز کا وقت پہ پانی لاؤ گاؤں میں مسجد نہیں تھی بغل میں آدھا کلومیٹر پہ مسجد ہی تو میں نے کہاں وہاں جائیں گے دور گرہاں ہی پڑھ لیا جاں انگل میں وضوع کیا اور وہی گاؤں کے دو لوگ تھے انہوں نے بھی وضوع کیا جس نے تاریخ لیا تھا اس نے بھی وضوع کیا اور ہم سے کہاں کیا نماز پڑھا دیجئے خیر ٹھیک مغرب کی نماز تھی تین رکعات کی نماز اور نماز پہا رہے تھے پیچھے تین لوگ کھڑے تھے ایک اس میں بابا سارت پہ سٹ سال کے عمر کے تھے تو وہ بھی کھڑے تھے ان کو پہلی رکعات ہوئی دوسری رکعات ہوئی اور تیسری رکعات میں ان کو کھانسی آگئی جب کھانسی آگئی تو موہ میں کچھ بلغم آگیا تو بابا نیت باندھے باندھے چلے گئے پیچھے تھوک ہے سن رہے ہو نیت باندھے باندھے پیچھے تھوکنے چلے گئے اور نیت باندھے چلے گئے اتنی پکی نیت ہے نہیں تھوکنے چلے گئے خیر ہم تو آگے نماز پڑھاتے ہیں ہمیں کیا پتا تو نماز جب ہو گئی سنو یہ کہہیں نہیں بتا رہا ہوں ہا اللہ حبہ نماز ہو گئی تو پیچھے لوگوں نے کہا بابا نماز دھوڑا لو بابا نماز دھوڑا لو تو ہم نے کہا کیا بات کہا رہے ان کو کھانسی آگئی تھی تو تھوکنے گئے رہے ہیں تو ہم نے کہا تو بابا نماز دوبارہ پڑھ لو دھوڑا لو بابا نے جو جواب جواب سنو میں سنانا چاہتا ہوں جاہلوں کی باتاتا ہوں بابا نے جواب دیا کہ مولانا صاحب ہم کو نہ سمجھاؤ ہم کو نہ سمجھاؤ ہم بہت دور تک گھوم آئے ہیں تو ہم نے کہا دور تک گھوم آئے ہیں ہم نماز دھوڑاں کی بابا بتا رہے ہیں کہ تم دور تک گھوم آئے ہو کہانا ہم کا نہ سمجھاؤ ہم بہت دور تک گھوم آئے ہیں تو ہم نے کہا تو کہا تک گھوم آئے ہو بتاؤ کہا ہم عجمیر تک گھوم آئے ہیں جاہل ہے جاہل ہے سنو ایک شیر یاد آگئی آپ کو بتا دو سنا دو خوف خدانا دلم بسائیو مار اسب بلوائی دیو خوف خدانا دلم بسائیو مار اسب بلوائی دیو سیطانی عمل تم کر کے دکھائیو مار اسب بلوائی دیو کچھا گھر تم پکا بنائیو چند دنوں کا ہے یہ مقام کچھا گھر تم پکا بنائیو چند دنوں کا ہے یہ مقام قبر کو اپنی بنائی نہ پائیو مار اسب بلوائی دیو قبر کو اپنی بنائی نہ پائیو مار اسب بلوائی دیو سونا چاندی روپیہ پائیسا گھر میں تمہارے کچھرت ہے سونا چاندی روپیہ پائیسا گھر میں تمہارے کچھرت ہے شہر مدینہ شہر مدینہ جائے نہ پائیو مار اسب بلوائی دیو سنو ہم بہرائی سے آئے ہیں بہرائی ہم سنو بہرائی پاور ہے پاور جہاں گازی میں آ رہے تھے ہیں بہرائی کو جاتے دیوان جاتے اج میر تلک تم جاتے ہو بہرائی کو جاتے دیوان جاتے اج میر تلک تم جاتے ہو اسے ایک میں نے کہا پہا تھا تو ایک جاہل آدی بیٹھا رہا ہے جان جاؤ تو وہ آنکھ آنکھ نکالے ہیں تم نے کہا ہم ہاں نہ کرو پہلے پوری سے سن لو اگر غلط ہوگی تو نکالنا ہم مجھ سے زیادہ تم نہیں مانتے ہو ہم نماغ پھر کے مانتے ہیں اور تم نماغ چھوڑ کے مانتے ہو ہم پاک رہ کے مانتے ہیں تم ناپاک رہ کے مانتے ہو ہم زیادہ نہیں مانتے ہو پوری سے سنو تم نے کہا سنو بہرائی کو جاتے دیوان جاتے اج میر تلک تم جاتے ہو بہرائی جو جاتے دیوان جاتے اج میر تلک تم جاتے ہو او پاس کی مسجد جائے نہ پائے ہو مارے وہ سب بلوائے دی ہو پاس کی مسجد جائے نہ پائے ہو مارے وہ سب بلوائے دی ہو تم نے کہا اب بتاؤ وہاں بہر آئے ہیں مارے وہ سب بلوائے دی ہو آقا کا پرمان ہے یارو شادی کرنی سنت ہے آقا کا پرمان ہے یارو شادی کرنی سنت ہے نو ٹنکی کا ناچ کرائے ہو مارے وہ سب بلوائے دی ہو اکا کل ہو یا سر کا مندہ دونوں طریقے سنت ہیں اب تو ایک بال چلا ہے تیرے نام ایک بال اور ہے آگے بڑے بڑے پیچھے خورا ہوئے گوا ہے خورا خورا نہ دیکھا ہم دیکھا ہے آگے بڑے بڑے بال ہو پیچھے خورا دیکھنے اچھا بھی نہیں لگتا ایسے بال لکھانا حرام ہے کا کل ہو یا سر کا مندہ دونوں طریقے سنت ہیں کا کل ہو یا سر کا مندہ دونوں طریقے سنت ہیں ہپی کڑ تم بال رکھائیو ماریو سب پلوائے دیو ہپی کڑ تم بال رکھائیو ماریو سب پلوائے دیو ہم نے کہا آپ دینے کجھا ہے نکال لو کہا کہ پہلا جلسہ ہے جو کی نکالے والے لوگ ماریو سب پلوائے دیو اور ڈالی رکھنا سروردی کی سب سے پہ افضل سنت ہے ڈالی رکھنا سروردی کی سب سے افضل سنت ہے ڈالی رکھنا سروردی کی سب سے افضل سنت ہے اور ڈالی منڈا کے ڈالی منڈا کے موچ بڑھائیو ماریو سب پلوائے دیو ہم نے کہا آپ دینے کجھا ہے ڈالی جو نہیں رکھاتے ہیں ڈالی سنت ہی نہیں ہے ڈالی واجب ہے اور لوگ ڈالی جو نہیں رکھاتے ہیں کیوں نہیں رکھاتے ہیں بتا دوں ذہن میں بات آئی میں بتا رہا ہوں سنو ڈالی کیوں نہیں رکھاتے ہیں لوگ نوجوان طبقہ ہے اس سے پوچھو کی ڈالی کیوں رکھا دو مار صاحب مار صاحب ارے ابھی شادی ہوئی ہے دونا تو نہ ہوا ہے کھاتا کھل گیا تھا اور ابھی سے ڈالی ابھی سے ڈالی چلو بھائی ابھی سے ڈالی تو کب رکھائیں گے ہم نے دیکھا ہے جن کی ساٹھ سال کی عمر ہو گئی ہے ساٹھ پیسٹھ سال کی عمر ہے ان کا بھی کھلیان صاحب ہے ان کا بھی پلیر فارم صاحب ہے ہم نے پوچھا کہ بابا آپ کو ڈائے رکھا جو کھجوان پہوڑتا ہے ان کے کھجوان تھے ہم لوگ کے نہیں کھجوان تھے غلط نہیں کہتا ہوں ڈالی ایک مولی صاحب تھے وکیل صاحب کے پاس گئے صبح صبح ملاقات کرنے کے لئے جو کچھری میں ملاقات کرنے کے لئے تو وکیل صاحب نے کہا مول صاحب ذرا صبح آنا جو کورٹر پہ آنا تب آپ سے بات ہو جائے کہا ٹھیک تو صبح صبح مولی صاحب کہ وکیل صاحب کے کمرے پر وکیل صاحب اندر سے نکلے اور بچہ گود میں لے کر کے آئے تخت پر بیٹھ گئے اور بات ہونے لگی تو وہ بچہ وکیل صاحب کا بچہ مولانا صاحب کے گود میں آ گیا اور مولانا صاحب کے ڈاڑی پہ ہاتھ مارے لگا ڈاڑی سے کھیلنے لگا تو وکیل صاحب نے کہا رہے مولانا آپ آپ لوگ بھی تو دیکھ کو میرا بچہ تمہارے ڈاہی سے کھیل lá اور یہ کھیلونہ ہے یہ کھیلونہ کھیلونہ اور یہ کھیلونہ بازار میں نہیں ملتا ہے مارکیٹ میں نہیں ملتا ہے کسی دکان پہ نہیں ملتا دیکھو میرا بچہ آپ کے ڈاڑی سکیلنا ہے پھر ہٹا دیں 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 بچہ وہ کیا گیا باتا بھائی بار بار بچہ ڈاڑی پہ ہاتھ مار رہا ہے بچہ کو ہاتھ ہٹا دیں وکیل صاحب نے کئی مرتبہ کہا تو مولانا نے جواب دیا تو سنو جواب دنیا کے ہر سوال کاجس میں جواب ہے ہم سب کے پاس ایسی مکمل کتاب ہے مولانا صاحب نے جواب دیا کیوں وکیل صاحب اصل میں بچہ جو ڈاڑی کے پر بابر ہاتھ مار رہا ہے اور ڈاڑی سے کھیل رہا ہے بچہ یہ کہہ رہا ہے ہائی اببہ کہاں تھے جان جاؤ ہائی اببہ کہاں تھے ہائی اببو کہاں تھے ابھی تک تو امہ امہ ابھی تک امہ امہ رہے ہیں اببہ کا تو آج دیکھا ہے اببہ سے ملاقات آج ہوئی ہے ابھی تک امہ امہ اس لئے خوش ہے کہلہ وکیل صاحب نے کہا مولانا صاحب ماں پر آپ بحث ہے چار بار آپ نے کہا ہے تو ایک بار ہم بھی تو وہ جواب دے دینا میری ماں بہنیں وہ خوش قسمت ہیں جس عورت کا سوحر اور ڈاڑی والا جس عورت کا سوحر نماز جس عورت کا سوحر عالی مرحافظ اور حاجی اور نمازی ہے اور ڈاڑی والا ہے وہ عورت بہت خوش قسمت ہے اور عورتیں جب ایج کے بیٹھا کریں آپ پاس میں بیٹھ کر کے جب بات کیا کریں تو یہ بھی کہاں کریں باجی ہمارا سوحر ڈاڑی والا ہمارا سوحر نماز پڑتا ہے ہمارا سوحر قرآن پڑتا ہے ہمارا سوحر اللہ اللہ کرتا ہے تمہارا سوحر گھڑ مہا ہمارے سوحر کو دیکھو تمہارے سوحر کو دیکھو پلیر پارم ساپڑ راج میں بچہ جب چوتا ہے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے دودھ پینے کے لئے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے بچے کو پتہ نہیں اببہ ہے یا امم ڈاڑی والے بنو برو گے انشاءاللہ بنجھا ڈاڑی والے جنت میں جنتیوں کے ڈاڑی نہیں ہوگی جنت میں جنتیوں کے یہ تو ہی ہے منگل منگل آٹھ دن یہ سوق اللہ تمہارا جنت میں مورا فرمائیں گے جنتی جنت میں ساٹھ آت لمبا ہوگا ساتھ ہاتھ چھوڑا ہوگا خوبصورتی اس کی ہاتھ یوسف علیہ السلام تو بسلام جیسی ہوگی مزا بار گا تمہیں مجھا لینا جاتھو مولانا ہیا مجھا لے لے دیو پتہ نہیں مجھا نہ ہوئے مجھا ہنم مجھا یہ یہاں جا مجھا ہے ناری والے بنو قرآن والے بنو نماز والے بنو نبی کی پہچان بنو نبی کی پہچان میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے اور نبی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے ہر ایک ظلم کا پھر اختتام ہو جائے ہر ایک ظلم کا پھر اختتام ہو جائے اگر عمر سا جہاں میں نظام ہو جائے اگر عمر سا جہاں میں نظام ہو جائے اور نبی کی سیرت سنت میں آپ ڈھل جائے نبی کی سیرت سنت میں آپ ڈھل جائے تو پھر یہ سارا زمانہ غلام ہو جائے تو پھر یہ سارا زمانہ غلام ہو جائے بتاؤ غلاموں کا حال غلاموں کا حال جب بمبئی کا صبر کرتے ہیں ان سے پوچھو جلی اور بمبئی کا صبر کرتے ہیں جو ٹرین میں ان سے پوچھو ہم آ رہے تھے گمبئی سے کئی سال کی بات ہے بمبئی سے آ رہے تھے تو اس میں وہ آیا تھا وہ پٹ پڑ کر تھا پٹ پٹ دیکھے ہو نہ دیکھے ہم دیکھا آئے ڈاڑی والے سے کوئی نہیں بولتا ڈاڑی والے ٹوپی والا کرتا پیجاما والے سے کوئی نہیں بولتا بیٹھو مولانا سے کوئی نہیں چھیڑتا ہے اور جن لوگا پلیر فارم صاف ہے اس تھپکا مار مار دے ڈس بیالا ایک اوپر سی پہ بیٹھا تھا اس کو دیکھایا کہنا یہ مجبوری اس نے بھی دیا ایک لیٹری میں گھوز گیا کہیں گے آواز ہے لیٹری میں گھوز گیا اس نے دیکھ دیا وہ اندر بیٹھا لیٹری میں یہ باہر کرتا ایک صحابہ نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بتاؤ کی یہ لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں اگر زیادہ تقریب ہو تو آپ ان لوگ کہہ رہے ہیں تمہیں لوگوں سے ک تو آپ سے رہے ہیں آپ سے بتائیں تو اخری بات کا ناکتا ہے تو ہم لوگوںAN saudachi نہیں تکو کچو ہم لوگ purposes کیونہ پہ بات吗 آپ لوگوں سے کیونے مانگتے ہیں تو ہم نے کہا بتا دیں کیونے مانگتے ہیں یہاں بتاؤ تو ہم نے کہا دیکھو ایسا ہے یہ لوگ اپنے اسٹام سے مانگتے ہیں یہ مردوں سے نائے مانگتا ہے جان جاؤ یہ مردوں سے نائے مانگتا ہے یہ اپنے اسٹام سے مانگتا ہے مارے و مولانا چوکڑ کہی چوکڑ نہ آئے گا میں اپنی بات آ رہا ہوں اپنی بات سلو میں گونڈا سے گونڈا کو جا رہا تھا وہ غرام تھا آج کئی سار کی بات اٹھرین آئی ٹکڑ لے کے بیٹھ گئے تو جس سٹیبے میں بیٹھے تھے اس میں ایک صاحب نے کہا جمعہ صاحب ٹکڑ لیے ہو تو انہوں نے کہا عجیب ڈھکا ناظ میں تم ٹکڑ لے گا تو انہوں نے کہا آپ ناراض کیوں ہو رہے ہو انہوں نے کہا تمہیں اسی بات ہی کرتے ہو تو انہوں نے کہا کون سا ٹکڑ ہے کون سا ٹکڑ ہے جتنا بڑا سفید ہے تو کہا رہے یہ نہیں پوچھتا پھر کہا جنرل کہا کیسلیپر کہا ہے تو ہم نے کہا یہ تو نہیں پتا ہے تو کہا رہے وہ ٹکڑ دیکھاؤ ہم نے کہا ٹکڑ دیکھا تو اس نے دیکھا کہا یہ یہ جنرل کرتے کر رہے اور آپ بیٹھے ہو سلیپر بیٹھے تو انہوں نے کہا تم تکہیں 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 وہ دیاوت ہے ٹی ٹی آئے رہا ہے اب بھاگنے والا کو جوال نہیں اس پر اس پر ترے چھوٹے چھوٹے اس پر رکھتی نہیں ہے اب بڑا گربہ تم نے کہا ہوگا کہ نہ بھوگا کا بھاوت ہے اب بھکڑی ملی نے کہا کیا ہوگا کہ نہ بھاوت ہے بات کر لینا اس میں آپ کو نہ بیٹھنا چاہیے اس کا ٹکڑ الگ ہوتا ہے اس کا ٹکڑ مہنگا آئے تو ہم نے کہا پھر کہنا پھر کہا جب تکے دس پندرہ منٹ میں وہ ٹی ٹی آ گیا اور ادھر دیکھو جتنی دعا یاد رہا ہے سب پڑھڑا اب ہی میں بتا رہا ہوں جتنی دعا یاد سب پڑھڑا اب بھکڑ آیا تو اس سے ٹکڑ مانگا ادھر ٹکڑ دیکھا ٹکڑ دیکھا ٹکڑ دیکھو سب اپنا اپنا ٹکڑ دیکھا رہا ہے بھکڑ میں میرے سب بیٹے ٹکڑ دیکھا اب اس کے بعد میرا نمبر تو ٹی ٹی کے کہنے سے پہلے چیم میں ہاتھ ڈالا کے دکھائے تو جو ہونا ہونا ہو تو ایسے ایسے کر رہے ہیں ایسے 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 تو ٹی ٹی نے کہا آپ کا ٹکڑ ہم نے کہا ہاں سب ٹکڑ ہے ٹکڑ نکال کہا ہم نے کہا گوراپورتہ چلنا ہے گونہ سے بیٹھا گوراپورتہ چلنا ہے اب نکال ہاں وہ نکال نہیں رہا ہے یتنے میں ٹی ٹی نے کہا آجا بیٹے 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 یتنے یتنا کہہ کے دوسری سب پر لگیا اب وہ یتنے لوگ سیٹ پہ بیٹھے تھے وہ کہیں کہ مولی صاحب کیا بات ہے ہم نے کہا بات میں کوئی بات نہیں تم بھی بیٹھا ہم نے بات کیا ہے کہ یار سب کا ٹکڑ مانگا تم کو چھوڑ دیا تو ہم نے کہا چھوڑ کیوں دیا ہم تو ٹکڑ نکال ہی رہے تھے جب تک اس نے کہا دو رو 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 تو کہا نا 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 بات ہے لیکن جب سے آپ کو بتایا ہے کہ تیٹی آ رہا ہے تب سے تم کوئی پڑھتے ہو اس نے کہا تم کوئی پڑھتے ہو پڑھ ہی رہے ہو تم نے کہا نا اسی بات نہیں ہے ہم لوگ پھالتو بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پڑھا کرتے ہیں ہم ایسا بھگ 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 نے کہا نا ٹیٹی سمجھ گیا کہ یہ غلامان محمد کبھی غلط نہیں غلامان محمد کی پہچان ہے نبی کی سیرت سنت میں آپ ڈل جائے تو پھر یہ سارا زمانہ غلام ہو جائے تو پھر یہ سارا زمانہ غلام ہو جائے اور الہی پیرس غربت کی بیڑیاں ٹوٹیں الہی پیرس غربت کی بیڑیاں ٹوٹیں اور مدینہ جانے کا کچھ انتظام ہو جائے مدینہ جانے کا کچھ انتظام ہو جائے ہر چپکے چپکے سے بھیجا حضور کو میں نے چپکے چپکے بھیجا حضور کو میں نے قبول میرا درود سلام ہو جائے قبول میرا درود سلام ہو جائے ہمیسہ دعوت تبلیغ میں رہو جاری ہمیسہ دعوت تبلیغ میں رہو جاری ہماری عمر اسی میں تمام ہو جائے ہماری ہماری عمر اسی میں تمام ہو جائے نبی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے عرض کر رہا تھا اچھے باتیں کچھے چیزوں کی زمانت دے دو میری آقا نے فرمایا تو میں تم کو جنت کی زمانت دیتا ہوں نمبر ایک جب بولو تو جھونڈ نہ بولو سج بولو خوو انشاءاللہ سج بولیں گے انشاءاللہ ایسا نہیں کہ آپ سج بولو گے تو آپ پا دھندہ نہ جلے گا سج بولو گے تو دکان نہیں چلے گی سج بولو گے تو کاربان نا 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 ہمارے بہرائز میں کچھ دکانیں ایسی ہیں جو کپڑے کی وہاں جب جاؤ کو لینے کے لئے کپڑا وہاں دکان پہ لکھا ہوا ایک دام جنجرے صاحب ایک دام اب اس سے دکان والے دیکھو بھائی صاحب دار ریت صحیح لگا لیے ریت صحیح لگا لیے تو وہ کہتا بھئی ہمارا دماغ نہ چاٹھو دماغ نہ چاٹھو پڑھ لو کیا لکھا ایک دام لینا ہو لینا ہو جاؤ ایسا نہیں اس کی دکان نہیں چلتی ہے اس کا اس کا کپڑا نہیں بھیگتا ہے جھونڈ بولو گے روزی دینے تو اللہ کہا دے نا جھونڈ بولو گے تو اللہ روزی دے گا سج بولو گے تو اللہ روزی دے گا جب جھونڈ بولنگے تو روزی ملے گی اور سج بولنگے تو روزی ملے گی تو ہم جو لے تو جھوڑ کرنا ہم تجھے نہ بولیں کہو انشاءاللہ سج بولیں گی اور نمبر دو جو وعدہ کرو اسے جو وعدہ کرو اسے پورا کرو وعدہ خلافی وعدہ خلافی نے کہو دیکھو مانا محمد امیر صاحب قاسمی جو یہ جلسے کی ذمہ دار ہے وعدہ کیا اور وعدہ کر کے میں آیا وعدہ کر کے اگر نہ دے تو کیا کہتے ہم کو دعا دیتے دعا دیتے دعا نہیں دیتے جو زبان میں آتا جو کہے ڈالتے ہو تھوڑا ہے جو وعدہ کرو اسے پورا کرو وعدہ خلافی منافق کی نشانی اور منافق کی تین نشانیاں ہیں بولے تو جھوڑ بولے اور امانت میں خیانت کرے اور وعدہ خلافی کرے وعدہ خلافی کرنے والا منافق اور منافق کہاں جائیں گے جہانم میں سب سے نشلے والے تکیم ہیں بہت روئیں گے چلائیں کہ ارحلہ مچائیں گے منافق آنکھ سے دیکھیں کہ تک ایمان لائیں گے منافق آنکھ سے دیکھیں گے تک ایمان لائیں گے تہہ کرو کہ انشاءاللہ جھوڑ نہیں بولیں گے وعدہ خلافی نہیں کریں گے اور نمبر تین امانت میں خیانت نہ کرو امانت داری کرو دیانت داری کرو امانت میں خیانت نہ کرو اللہ کے نبی کے باپ اس سکر مکہ امانتیں لگتے تھے اور جو امانت رکھتے تھے اور وہی امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لینے کے لئے آجے تھے وہی امانت نبی واپس کر دیتے تھے تھے تو نبی کے دشمن لیکن کہتے ہیں نبی سچے ہیں نبی امانت دار ہے نبی امانت دار ہے دیانت دار ہے کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے ایک ہم لوگ بیٹھے ہیں کوئی آپ کو دس ہزار روپیہ دے دے کی کبھیہ رکھے رکھے رہا ہو جب مانگے دے دینا آپ نے سوچا کہ بڑے محاکت ملا ہے کوئی مانگے دے دینا آپ نے اسے خرج کر لیا امانت میں خیانت دیا آپ جب وہ مانگنے کے لیے آیا تو ہم نے کیا جواب دیا دے تو دیں گے بھئی دے دیں گے سوٹنے دے دیں گے دے دیں گے لیکن آج نہیں دے پائیں گے تو کب دو گے بھئی آپ کا پیسے میں نے خرج کر لیا ہے ابھی وہ لوگ ڈھکن کیوں خرج کر لیا کیوں خرج کر لیا اگر تجھے خرج کرنا تھا اس سے پوچھ لیتے کہ بھائی آپ کی امانت میرے پاس ہے ضرورت پڑ گئی ہے خرج کر سکتے ہیں اگر وہ کہتے خرج کر لو جب میں مانگوں گا مجھ مجھ کو دے دیجئے گا خرج بھی کر لیا ہم مانگنے آیا اب اس کو دے بھی نہیں دے ہو دے دیں گے کب دو گے ہم دن تاریخ نہیں بتا پائیں گے دن تاریخ نہیں بتا گا لیکن دے دیں گے امانت میں خیانت کیا نہیں کیا ہے اور نمبر چار جب چلو تو نگاہ کو جھکا کر کے چلو کہے چلو نگاہ کو جھکا کر کے چلو جھکانے کا مطلب یہ نہیں ہے جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ بہن بیٹیوں کی طرف نگاہ بہن بیٹیوں کی طرف نگاہ مد ڈالو بہن بیٹیاں آ جا رہی ہیں راستے پہ گاؤں کے اندر بستی میں بہن بیٹیاں نکل نہیں ہیں ان کے اوپن نگاہ مد ڈالو نگاہ کو ذرا جھکا کر کے چلو وہ بھی کسی کی بہن ہے تو تمہاری بہن ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے تمہاری بیٹی ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے تمہاری ماں ہے یہ جب میں بیان کر رہا تھا دوسرے کی بیٹی تمہاری موڑمijn ہے 低چال ادالو یہ بھی تو کہیں دونا یہ بھی تو دوسرے کی بیوی تمہاری بیوی ہے کہ تمہارے میں بھی بھی لگ دے ہو بڑے نالائک آدمی ہو تو ہم آپ کو یاد دلائے ہیں کی سیاد ہے آپ بھول تو نہیں گئے آپ بھول گئے تو ہم یہاں دلا رہے ہیں ایسے 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 سے لوگ پیدا ہیں اچھا بتاؤ پان کی دو دکان ہے پان کی دو دکان ہے ایک دکان پہ عورت پان لگا رہی ہے ایک دکان پہ مرد پان لگا رہا ہے ایمانداری سے بتاؤ جو کس کی دکان کا لوگ پان جا رہا کرتے ہیں جان جاؤ ہمارے پیرائی میں ایک دکان ہے تو اس نے کہا مرد صاحب کو لکھ دو کوئی رہا چھوہوسا کیا ہونے ہم نے کہا مرد صاحب کو لکھ دو ہے کہ کوئی رہا ہی نہیں ہے تو بغل میں سے اٹھو کسپے ایک اور دکان پان کی دکان میں اگر اس نے کہا کوئی گئے تو کہو ہم نے کہا کیا کیا گئے گئے icios کوئی رہا ہے ہم نے کہا شکا ہوں گ�تے ہیں میں نے کہا جانے نہیں کہا نے کہا وہاں رہا چکے آپ کو ریتزیادہ کیا کہا ہے پان کا ریتزیادہ ہوج Rama لکھا بlocks ہے کہ پان کا ریتزیادہ نہیں ہے ایک چوکی تو ہم نے کہا ہی چوکی دوئی نے سے کام نہیں چلے گا جیسے او بٹھا ہے جس کی دکان پہ بکری نہ ہو رہی ہو دکان نہ چل رہی ہو آسان ترکیب ہے کہ گھر کی عورت کو یا لڑکی پہ جائے گا اللہ کے نبی کے زمانے کے یہودی عیسائی دو دو پرد کے لیے تجانت کے لیے نکل جاتے تھے اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے جس حال میں چھوڑ گیا جاتے تھے دو پرد کے بعد یوہ بساتے تھے جس حال میں چھوڑ گیا جاتے تھے اسی حال میں پاتے تھے ان کا ایمان سچا ان کا دین سچا ان کا یقین سچا ایک زمانہ ایزادہ ایک دور ایزادہ دوتروں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے آج کا دوریں اپنی عزتیں سڑکوں پہ لٹ رہی ہیں اللہ علیہ آئے ہماری عزتیں لٹ رہی ہیں اکبار پہتے ہو پڑھتے دھو گے حائلہ کیا مجھے ہے آئے ہماری عزتیں لٹ رہی ہیں لٹ رہی ہیں سڑکوں پر مسلمان کی بیوی ہے مسلمان کی عورت ہے مسلمان کی بیٹی ہے مسلمان کی بہن ہے غلط نہیں کیتا ہوں آپ جا رہے ہو موٹسائکل سے موٹسائکل سے جا رہے ہو موٹسائکل سے جا رہا ہے یہ سائیکل سے جا رہا ہے اور ایک عورت نقاب پڑھے جا رہی ہے تنہاں ہے وہ آپ کی نگاہ سہی ہے آگے نکل گیا عورت کے آگے نکل گیا پیچھے گھوم گھوم کر کے دیکھتا ہے چاہے کھنٹی ملٹی ہے ہاتھ پہ ٹوٹ جائے بار بار گھوم گھوم دیکھ رہا ہے یہ ایمان ہے ایمان یہ ایمان ہے ہمارا اب تو ہماری ماں بہنوں کی اتنی بری ہے چال اور بے پردہ بازار رکھ جائے کھول کے اپنا بال گھنہ دے ور بیچ بیچ کے جائے سنیمہ حال بتاؤ کتنی بری ہے چال بتاؤ کتنی بری ہے چال اونچے ہیل کی چپل پہنے نسب بدل کا کرتا اس نو پاوڈر اور نپسٹک لگائے ناکھن نلتا ایسی عورت مرد کو اپنے کرتی ہے کنگال بتاؤ کتنی بری ہے چال بتاؤ کتنی بری ہے چال اونچے ہیل کی چپل پہنے نسب بدل کا کرتا ہے اس نو پاوڈر اور نپسٹک لگائے ناکھن نلتا ایسی عورت مرد کو اپنے کرتی ہے کنگال بتاؤ کتنی بری ہے چال بتاؤ کتنی بری ہے چال عورتیں جب ایک جگے ویٹھتی ہیں ایک دو تین ون تو تھیری تب دیکھو نماز کی بات نہیں کریں گی موت کا ذکر نہیں کریں گی جنت جہنم کی بات نہ کریں گی غیبت کریں گی غیبت کس کی غیبت شوہر کی باجی باجی ہم دن کاٹی تھے ہم ہمارے بہرائی چیوڑتے ہیں ہم دن کاٹی تھے کوئی آلو کاٹا تھے کوئی پیاج کاٹا تھے یہ دنیں کاٹے ہیں بات بات عورتیں شوہر سے کیا گھتی ہیں اپنے شوہر سے کیا گھتی ہیں یہ کہو لکھا رہا ہے اللہ گھر سے لکھا رہا ہے تمہارے گھر سے ہم جو شادی ہو گئی منہ تمہارے گھر سے ہماری شادی ہوتی اہاں عرصے آدم سے شادی ہوتی عوقت میں شادی ہوتی بعض مہد عورتیں کیا گھتی ہیں شوہر سے عورتیں شوہر سے کیا گھتی ہیں جب جوڑا ہوتا ہے زیادہ بنا نہ کرو زیادہ بناو نہ زیادہ بنا نہ کرو جوڑا بنا نہ کرو ورنہ یہ تمرا موہم یہ لکھا رہا ہے دو جوڑا ہاں ماں بہنو لیکن ہر عورت ایسی نہیں ہے جن عورتوں کے اندر زندگی میں دین نہیں ہے اللہ کا در اور خوب نہیں ہے نمادی نہیں ہے ان عورتوں کا یہ حال ہے بات بات عورتیں پھودنے ہاں شوہر کی خدمت کرتی ہیں شوہر کی خدمت کرتی ہیں نماز پڑتی ہیں قرآن پڑتی ہیں اور تصویر یہ رہتی ہیں نیک عورت ہے جنت میں جانے والی یہ اٹھتے ہیں بتاؤ کتنی بری ہے چال بتاؤ کتنی بری ہے چال شادی کر کے آتی ہے جب میں کیسے سسرال ساس سسر پر حکم کرے اور ٹھوک نند سے تال زرا زیبے گھر میں پیدا کرے وہ بال بتاؤ کتنی بری ہے چال بتاؤ کتنی بری ہے چال ساس کرے گی برتل باصل پکا کے دے گی بھاد ہو بیٹھے بیٹھے کھائے بہو اور جھگڑ کرے جن را بیٹھے بیٹھے کھائے بہو اور جھگڑ کرے دن رات ہانڈی چولا الگ کرانے کی ہے یہ سب چال بتاؤ کتنی بری ہے چال بتاؤ کتنی بری ہے چال شادی جب ہوتی ہے بیوی جب گھر میں آتی ہے نا ایک مہینہ چلا ایک مہینہ دو مہینہ اس کے بعد خسکی خسکوور عورت کہتی ہے شوہر سے ہماری بات مان لے ہو تو آدمی ہو جاؤ گے ہماری بات مان لوگے تو آدمی ہو جاؤ گے آدم علیہ السلام بات مان لے نہیں آتی ہوئی کہ رہے ہیں تم آتی ہوئی ہے یہ جان جاؤ ہماری بات مان لوگے آدمی ہو جاؤ گے ابھی تک کہ تم آدمی نہ رہو جانور رہو بات بات عورتیں کہتی ہیں بتاؤ کتنی بری ہے چال بتاؤ کتنی بری ہے چال تیڑھی مانگ نکال کے عورت بھومے جائے میلا مردانہ کی بھیل میں گھس کر کرے گی ریلم ریلا مردانہ کی بھیل میں گھس کر کرے گی ریلم ریلا سر سے آ چل گرا کے اپنا دکھائے سر کا بال بتاؤ کتنی بری ہے چال بتاؤ کتنی بری ہے چال عورت تو میلا جانا حرام میلا جانا حرام بے پردہ بازاروں میں گھومنا حرام مارکیٹ کی زینت بننا حرام دوسروں کے لئے خوشبو لگانا حرام دوسروں کے دکھانے کے لئے تیل لگانا حرام خوشبو لگانا حرام واسلین حرام کریم حرام بروپلس حرام لبلی لبلہ حرام دوسروں کے لئے حرام ہے شوہر کے لئے جائے دے شوہر کے لئے جائے دے اور ادھر دے خسنوں وَلَا يَطْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ الْيُعُلَمَ مَا وَلَا يُخْفِينَ مِن زِيْنَتِهِنَّ عورت کے لئے حکم ہے یہ پیر آہستہ رکھے پائل پہنے پائل کہاں پہ پہنے پائل پائل میں جس زیور میں آواز نہ ہو وہ زیور پہننا جائز ہے جس زیور میں آواز ہو وہ زیور پہننا حرام ہے چھنک 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 حرام بعض مرتبہ پیروں کے چلنے کی آہر سے پتا چل جاتا ہے یہ بوڑھی ہے کی جوان سنے لے سنے لے عورت کو باری اوہنی اوہنا حرام باری کپڑا پہننا حرام چست کپڑا پہننا حرام ہاں حلال بھی ہے لیکن شوہر دیکھے اور کوئی نہ دیکھے تب میلہ میں عورتیں جاتی ہیں ہمارے بہرائی میں میلہ ہوتا ہے بہرائی میں بہرائی شریف کا میلہ بڑا مصہور میلہ ہے بڑا مصہور میلہ ہے عورتیں جاتی ہیں میلوں میں اور مردوں اپنے شوہر کو بے کوب بنا دیتی ہیں بے کوب بنا نہیں دیتی بے کوب پہلے سے بنے میلہ جاتی ہیں موبائل ہاتھ میں ہے اور موبائل ہاتھ میں میلہ پہنچ کر کے میلے پہنچ کر کے نمبر ڈائل کر دیا نمبر ڈائل کر دیا ہلو ہاں ہلو 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 ہاں تم کدھر ہو ہم پرادہ طرف تم کدھر ہو ہم سگارہ طرف یہ میلہ دیکھنے والی عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی عورتیں یہ بے حیاء عورتیں سیطان کی نانی ہے سیطان کی کھانا ہے ان سے جو بچے پیدا ہوں گے ولی ہوں گے خبیص ہوں گے خبیص خبیص پیدا ہوں گے پردے میں رہنے والی عورت ہو قرآن پڑھنے والی عورت ہو شہر کے خدمت کرنے والی عورت ہو روضہ رکھنے والی عورت ہو یہ عورت ولیہ یہ عورت ولیہ ہے تو بتاؤ کتنی بری ہے چال بتاؤ کتنی بری ہے چال اب تو ہماری ماں بہنوں کی قاسر ہے بربادی کہے جی ڈاڑھی والے سے میں نہیں کروں گی شادی جانگے ایڈوانز ہی مجھے اب تو ہماری ماں بہنوں کی قاسر ہے بربادی کہے جی ڈاڑھی والے سے میں نہیں کروں گی شادی ڈاڑھی رکھا لیا ہے اور شادی رسطہ آرہا ہے پیغام آرہا ہے عورتیں کہتی ہیں باجی دیکھا تھو استعداد تو بڑھیا ہے کھاتا پیتا بڑھیا ہے مکان بڑھیا ہے کاروبار بڑھیا ہے سب تو بڑھیا ہے اور لڑکا بھی بڑھیا ہے دوسری عورت کیا کہتی ہے دیکھ لیو دیکھ لیو دیکھ لیو بٹیا کی زندگی خرام نہ کرو بٹیا کی زندگی خرام نہ کرو ہم تو کہتے اللہ نے دیا ہے اللہ نے اللہ کو لگئی ہیں ابھی ٹھیک ہے تو کہا کیا بڑھیا ہے بڑھیا ہے پہتیس سال سے کم نہ آئی ہے بابا بنا ہے بابا بابا بنا ہے پہتیس سال سے کم نہ آئی ہے اور جس کا پلیٹ بارم صاف ہے الٹا ہے معاملہ زیادہ نہ ہے بائیس تیس سال کا ہے بائیس تیس سال کا زیادہ عمر نہیں ہے اور ڈاڑھی رکھائے لوگ پہتیس سال سے کم نہ آئی ہے اللہ ہم تم کو ڈاڑھی والا بنا دیکھو ہم آپ بہنوں تم ڈاڑھی والا سفر تلات کرو نمازی سفر تلات کرو اللہ والا سفر تلات کرو قرآن پڑھنے والا سفر تلات کرو نمازی سفر نمازی ہو دیندار ہو قرآن پڑھنے والا ہو نمازی ہو تو ارد کر رہا تھا کہ جب چلو تو نگاہ کو نیجی کر کے جلو نگاہ کو جھگا کر کے جلو کسی پہل بیٹی کے اوپر غلط نگاہ من ڈالو وہ تو بھی تمہاری بہن ہے وہ بھی تمہاری بیٹی ہے وہ بھی تمہاری ماں ہے اے جو ہے میاں گری نے وہ جھگڑا ہوا شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہوا ایک جھگڑا آئے دن ہوا کرتا تھا ایک دن وہ لائی زیادہ ہو گئی تو شوہر عورت نے شوہر سے کیا کہا عورت نے شوہر سے کہا کہ سنو سنو اپنے اصل کے ہو تو ہم کا آت تلاک دے دی اصل کے ہو اصل کے ہو اپنے اصل کے ہو تو تلاک دے دی تو کیا ایک وہاں تمپر اور تمپر آنے والی بات ہے بھین مرد ہوگا تو تمپر آئے گا اور میہرہ ہو تو تمپر نہیں کوئی بھی ہو ہم ہو آپ کو کوئی بھی ہو عورت یہ کہہ دے اپنے اصل کے ہو تو تلاک دے دو کیا کہنے بتاؤں کا تو اس نے کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا پھرتے کہوں کہ اپنے اصل کے ہو تو تلاک دے دو یہ تو اللہ نے طلاق مردوں پر رکھا ہے کہ شوہر جب طلاق دے گا تو وہ طلاق پڑے گی اور کہیں اگر عورتوں پر ہوتا کہ عورت کے طلاق دینے سے بھی طلاق پڑ جائے گی تو جان جاؤں پورا گاؤں ساپ ہو جاتا پورا گاؤں ساپ ہو جاتا باجی چلو چلی ہاں ہاں بلد نہیں کی تا تو اس نے کہا اپنے اصل کے ہو تو ان کو تلاک دی دو تو اس نے تلاک دی دو ایک سانس میں ادھر دیکھو ایک سانس میں تر تلا دیو تل 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 تلاک نہیں تلاک اب اصل کے ہوئی دو دن تو گدر گیا گستے میں تیسرہ دن آیا تو وہاں گاؤں میں مدفتہ چلتا تھا مکتب چلتا تھا ایک حافی جی پڑھا رہے تھے ان کے پاس ہم بھی بیٹھے تھے اور وہ آیا کہا السلام علیکم حوالکم السلام کہا حافی جی ذرا سنو تو کہن کیا بات ہے کہن سنو کہن کیا تو بتاؤ کہن ترہے ہوں تو بتانے تو تب بتاؤے آپ سے تو کہیں کہ یہاں بتائیں کیا تو بتاؤ کیا بات ہے تو کہا ایک کام ہمارا بگڑ گیا ہے وہ کام آپ بنای دے تو کہا تو بتاؤ بگڑ گیا تو بنائیں گے بنانے والا ہوگا تو بنائیں گے تو کہن نہیں بنانے والا ہے تو کہی بنانے والا ہے تو بنای ہمیں polite ہماری آپ کی دوستی ہے اور کبھی ہم نے پو نہیں چلیا کبھی ہم دم نہیں کر آئے اور آماری دوسری اتنا کام بناو تم کہا بھائی بات تو بتاؤ پہلے بنا بنا لگا بنا دیں گے بنا نہیں بنا ہوگا کیا بات ہے بھائی بتاؤ تو کہا ہم نے بیوی کو میں نے طلاق دے دیا طلاق دے دیا ہاں کب دیا کیوں دے دیا ارے کہیں اس نے ایسی بات کہہ دیا مولانا ایسی بات کہتے ہیں اپنے حسن کیوں تو ام کا طلاق دے دیں تو آئی کوئر ٹمپر ٹمپر آ گیا تو ہم نے بھائی تلا دے دیا تو کہیں ایک بار کہا دو بار کہ سب صاحب یہ ہو کہیں یاد نہ آئی ہے ہم تو کہا تاہی جلے گئے تین بار نہیں تین سو بار کہی جو ہی یاد بار نہیں آئی ہے تو کہیں تب تو امہ کوئی گنجائز بھی نہیں ہے کہیں گنجائز ہو چاہے نہ ہو گنجائز نکالو جاہل تو جاہل گنجائز نکالو تم نے کہا بھائی یہ حدیث قرآن شریعت ہماری دھوڑی ہے صحابہ کو نہ بخصا گیا تو آپ کون ہوتے ہیں کہیں لے ہم جانے آپ جانو اور تین ہزار روپیہ لے لیوں کہیں تین ہزار روپیہ لے 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 چک پہ نکالو تو وہ حاضر جی گئے تو ہم اپنا نکالو عجیب آپ بھی ہو یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا ہم سے نہیں ہو پائے گا تو کہا پڑھے کہا ہو تم پڑھے کہا ہو تم پڑھے کہا ہو مولانا تو وہ کہے تو کہا ہم یہ پڑھے ہیں یہ ہی پڑھے ہیں بھائی آج ہی بات میں اس کو لے کر گئے ساتھ میں لے گئے مکتی صاحب کے بعد ہمارے بہرائے بھی مدسر مرلوم ہے ایک مکتی صاحب ان کے پال لے گئے کہ ہم نے کہا حضرت کا سمجھائے تو بڑا بتمی جادی ہے اب جائل کہا تھا مولانا تو وہ آیا تو مکتی صاحب نے سمجھائا تو مکتی صاحب سے بھی کہہ رہا ہے مکتی صاحب تو مکتی صاحب کا نہیں کہا یہ بڑا بتمی جادی ہے یہ بڑا بتمی جادی ہے ہ میں نالا 하니까 بات نہیں مانتا میں ایرپیہ پی دیکھوں بات یہ ایرپیہ دے رہا ہے پھر اس کو لے کر کے آئے ایک ہفتہ تو گدر گیا ایک مولی صاحب مل گئے ڈالڈا والے جان گئے جان جاؤ ڈالڈا والے مولی صاحب مل گئے اس سے بات کرنے لگا پتہ نہیں مولانا کیا پڑھے ہیں یہ مولانا لوگ کیا پڑھے ہیں کیا بات ہے ہم نے بی بی کو طلاق دے دیا اور نکاح پڑھاوانا چاہتے ہیں اور نکاح ہم تین ہزار رکھے دے رہے ہیں اور کوئی پڑھانے والا کہیں تمام باتیں بتاتے ہیں تو کہیں تم تو کہیں آپ پہ بڑھائی دے تو کہیں تو روپیہ نکاح رو پانچ سو کی نوٹ نکاح لیں چرچر آئے اور مولانا صاحب نے روپیہ جیم میں رکھا پھر پوچھنے لگے اچھا یہ بتاؤ جس دن تم نے طلاق دیا تھا وہ دن کون تھا جمعرات آئے جمعرہ آئے کون دن کون سا دن تھا اتفاق کی بات وہ جوڑنے لگا گجم راجمہ سنیچہ اتفاق سمہ اتفاق کا دن تھا سندے کا اتفاق یاد ہے کہاں خوب یاد کہلو یاد ہے اتفاقی تھا کہاں وہ اتفاق کے لنپس قریب دو بجے کا ٹیم میں ہم نے طلاق دیا ہے بیوی کو کن یاد ہے کن ہاں یاد ہے کن اور کوئی دن کن اور کوئی دن اتفاق رہے ہو کن ہاں یاد ہے کہاں جاؤ اپنا کام کرو اتفاق کے سب بند رہا تھے یاد ہے اللہ یوں کہاں پیدا ہوئی گا اتفاق کے بینگ بند رہتے ہیں مارکیر بند رہا تھے کچھری بند رہا تھے تلاکوں بند ہیں وارے ملوی کہاں پیدا ہوئی گا اتفاق کو سب بند رہتا ہے سن رہو ہاں ہیں لوگ دنیا کے اندر رہتے ہیں آپ کے ادھر کے بارے ہی متا رہا ہوں چلو میرے ساتھ دکھاؤں گا آپ کو ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر پیدا روپیہ ملے یاد ہمارا کام جا میں اتفاق کے سب بند رہا تھا تو ار کر رہا تھا میرے بھائی کہ چلو تو نگاہ کو چھکا کر کے چلو نگاہ کو نیچی کر کے چلو اور نمبر پانچ سن لو جلدے سنو وقت ہو گیا دعا کرو نمبر پانچ شرمگاہ کو چھکا ہو شرمگاہ کو اتحور شطر الایمان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء نسکو الایمان النکاح نسکو الایمان نکاح آدھا ایمان ہے پاک رہنا آدھا ایمان ہے اور حیاء آدھا ایمان ہے جس کے اندر حیاء نہیں اس کے اندر کچھ نہیں میرے بھائی نکاح آدھا ایمان حیاء آدھا ایمان اور ایک بات سن لو اللہ اکبر یہ ستر کا چھپانا شرمگاہ کو چھپانا شرمگاہ کو چھپانا بہت سے لوگ شرمگاہ کو چھپاتے ہیں نہیں ہم نے دیکھا ہوگا پہلے لوگ دھوتی پہنچے تھے وہ نیچے سے لے کے اوپدہ چکرور کلا رات دار ہو چکرور حرام ہے حرام پہلے لوگ جہانگیاں پہنتے تھے جہانگیاں کا پہننا کوئی حرام نہیں لیکن خالص جہانگیاں پہننا جہانگیاں پہن کر کے اگر گسل کھانا نہیں ہے پردے کی جگہ نہیں ہے نہانے کی تو ایسے نہانا حرام ہے اور گاؤں کے اندر بستی میں نکلنا رات سے کے اوپر خالص جہانگیاں پہن کر نکلنا یہ حرام ہے بہن بیٹیاں آ جا رہی ہیں گھر میں اگر نہانا ہے اور پردے کی جگہ نہیں ہے گھر میں بہن بیٹیاں ہیں اے گھر کے اندر کھولی جگہ کے اوپر نل کے اوپر ایسے نہانا حرام ہے شرم گاہ کو چھپاؤ شرم گاہ کو چھپاؤ اوپر سے تولیہ لپیڑ لو یہی ہے یہی ہے لنگی بان لو پھر نہاؤ ایسے تمہارا نہانا جائد نہیں ہے اور نمبر چھے سنو جل 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 سن لو نمبر چھے زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیب نہ پہنچاؤ زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیب نہ پہنچاؤ آج ہمارا بھائی بھائی سے نہیں بن دئی ہے پروسی پروسی سے نہیں بن دئی ہے باپ اور بیٹے سے نہیں بن دئی ہے بیوی اور شوہر میں نہیں بن دئی ہے مولانا مولانا سے نہیں بن دئی ہے دکان والے دکان والے سے نہیں بن دئی ہے نہیں بن دئی ہے یہ اختلاف کیسا یہ توڑ کیسا یہ نفرت کیسی یہ حسد کیسا یہ کینہ کیسا یہ بودھ کیسا میرے بھائی آج ہمارا پروسی مجھ سے تنگ ہے میرا پروسی اور سب سے اچھا آدمی سن لو سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے پروسیوں کی حق میں اچھا پروسی کہے دے اور پروسی کہے دے بڑا بطمیج ہے ہم تو کہتے ہیں ہمارا یہ مکان بیزتا ہوں ہم یہ مکان بیزتا ہوں ہمارا یہ مکان کو لے لے تو یہ گاؤں سے اجھا کر کے ہم بھاگ جائیں یہ پروسی کے مجھے سے جتنا تنگی ہیں پروسی پروسی کے حق میں پروسی کو مستعو پروسی کو تقلیم نہ پہنچاؤ یہ صحابی نبی کے پاس آئے سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پروس میں ایک عورت رہتی ہے دن میں روزہ رکھتی ہے رات میں نمازیں پڑھتی ہے پروسیوں کو تقلیم پہنچاتی ہے نبی نے فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے گی پروسیوں کو تقلیم پہنچانے والا اے میرے بھائی نبی نے فرمایا صحابہ اعلان کر دو چالیس گھر تک تمہارے پروسی ہیں چالیس چالیس چاروں طرف تمہارے پروسی ہیں تو تیع کرو کہ انشاءاللہ زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تقلیم نہیں پہنچائیں کرو میں انشاءاللہ چھے باتوں کی تم مجھے زمانت دے دو نبی نے فرمایا میں تم کو جنت کی زمانت دیتا ہوں چھے باتوں پہ عمل کرلو تو یہ پورا مجمع جنتی ہے پورا مجمع جنتی ہے اللہ پاک آپ کو بھی اور ہمیں بھی ہماری ماں بہنوں کو بھی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نبی نے جو ہم کو پیغام دیا نبی نے جو ہم کو دین دیا نبی نے جو ہم کو کلمہ دیا نبی نے جو ہم کو قرآن دیا اللہ پاک نبی کا پیارا طریقہ ہماری اور آپ کی زندگی میں داخل فرما دے سب کو نیک و نوادی بنانے اپنا بنا لے اپنے نبی کا بنانے ہمارے بڑے ہیں نکلا گیا نلا گیا نلا گیا نلا گیا نلا گیا نلا گیا نلا گیا کہبے بطیا ہم کھری کوئی مانے آ نہ مانے کہبے بطیا ہم کھری روزہ نماز کے بعد الگ ہے کل مطلق نہیں آگ سال برے پر سوچ گے اتنا کر لے بس میلات اس سے دھلی ہے پاپ سارے کہبے بطیا ہم کھری اگر جنم بھو بٹوا کا تو گھر بھر جھوم کے ناچے گولا دا جل بٹی مٹھائی مہینن باجہ باجے سب کے سوئے بھاگ جاگے کہبے بطیا ہم کھری اگر لڑکا پیدا ہوا جواری ہوا ہے سرابی آیا ہے اگر نیم نکل گیا ہم دو گزیں دعا کرو اللہ دے اے اللہ مجھے اولاد دیجئے اولاد ہو نیک ہو چاہے ایک ہو اچھاور نہ ہو تو ٹھیک ہے ایسے پڑے رہا ہو اللہ کر نکلا گیا نہ لگے کہبے بطیا ہم کری کوئی مانے یا نہ مانے کہبے بطیا ہم کری اگر جنم بھو بٹوا کا تو گھر بھر جھوم کے ناچے گولا دا جل بٹی مٹھائی مہینن باجہ باجے سب کے سوئے بھاگ جاگے کہبے بطیا ہم کری نکلا گیا نہ لگے کہبے بطیا ہم کری اگر جنم بھو بٹیا کہہ تو گھر بھر سب مرجانی جاں کا پیدا ہوا تو خود نانا نانی دادا دادی یتنا چھاور ہے سب خود اور جب کہا پیدا ہوا ایک کلو دود مگا ہو گری چھوہارا منقاب ادام جان جاؤ بٹیا پیدا بھر تو اسے مرہ ہو مرے گے جب دیکھو تب بٹیا اگر جنم بھو بٹیا کہہ تو گھر بھر سب مرجانے پاس پروس کے لوگ نجانے کو جائے بطلانے سب کے بنگے مو چھوہارے کہہ بھر 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 ہم کھری وہ اسے کلو دودھ گا اللہ کا سکر ہے اللہ کا سکر ہے اللہ کوشو مرے گا مولانا جو جب دیکھو تب بٹیا جب دیکھو تب بٹیا جب دیکھو تب بٹیا جب دیکھو تب بٹیا 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 آہاں اسے بتاؤ اللہ آپ کے قصد کے مطابق لڑکہ 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 پورے گاؤں لڑکہ لڑکہ بٹیا سب لڑکہ لڑکہ جو سیرا باند باند کے برات جاتے ہو کہاں جاؤں گے جاؤں ایتے ٹھارو برات جاتے ہو برات کہاں جاؤں گے مارت لزتے جا رہے ہو براد 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 کے نام پہ جانے والے لوگ اپنے کو وزیر آزم سے کم نہیں سمجھتے ہیں کہاں جاؤ بے جاؤ گھومو عجیب ڈھکر لوگ ہیں لڑکیاں جنت میں لے جانے کے لئے ذریعہ بنیں گی لڑکیاں رحمت برکت جنت ماں باپ کیاں جب تک ہے رحمت شادی کر دیا تو برکت ماں بن گئی تو قدموں کے نیچے جنت رحمت برکت جنت رحمت برکت جنت جان جاؤ ایک ہی کا لڑکا ہو ایک ہی کا لڑکا پکڑا گوا ہے کہاں پکڑا گوا ہے گنم گنم لڑکا بھو کی کوئی لڑکا ہو ہے حاجی لڑکا ہو ہے حاجی حاجی مارے سلام کے ڈوب مرا آ بھئیا کہاں کیے ہو کہاں کر کے بیٹھو ایسا جانتے تمہیں سے نکلو گے جیسے پیدا بھے رہا یہ لڑکا پیدا بھا ہے یہ لڑکا ہوئی یہ لڑکا ہے پھر لڑکا بھلا یہ اولاد کے بھائی سے پیدا ہو سنو نہیں ہے نکلا گیا نلا گیا نلا گیا نلا گیا کہاں بے بطیا ہم کھری کوئی مانے یا نمانے کہاں بے بطیا ہم کھری اور یہ بھی سال بیٹھ گا کب ہوں نماجر پہنچے دھوڑے منگرے سال بیٹھ گا کب ہوں نماجر پہنچے دھوڑے منگرے لیکن عید دنوں میں پہلے سے عید گا جا پہنچے جا کے بیٹھے سب سے آگے کہاں بے بطیا ہم کھری آ گیا رمضان آ گیا رمضان نہیں آیا آپ کہنا ہمارے گرہاں کوئی رہاں شابان کا مہینہ چلنا ہے رمضان بلکل قریب ہے رمضان کا مہینہ آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کا آخری جمعہ ہوتا تھا نبی صحابہ کو مقادف کر کے فرماتے تھے صحابہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ گیا جس مہینی کا گیارہ مہینوں سے انتظار کر رہے تھے وہ مہینہ تمہارے سروں پہ آ گیا صحابہ خوشیہ مناتے تھے اُشل پڑھتے تھے کونتے تھے اپنی لنگی کو کرتے تھے مہینہ آ گیا رمضان کا دعا مانگتے تھے اے اللہ ہم کو رمضان دھا پہنچا دیجئے آ گیا رمضان آ گیا رمضان بعض بار لو رمضان آ گیا جان نکلتی ہے رمضان آ گیا کوئی سے کیوں ہوگا مہینی جون کا مہینہ آئے بڑا گھر بڑا ہے ڈاٹر کے پاس پہنچ جائے گا ڈاٹر کے پاس پہنچے گا ڈاٹر صاحب ذرا دیکھو بڑی کمجوری ہے بخار اترتا نہیں ہے چکر بھی آتا ہے کہے کا چکر ہے گیارہ مہینہ کھائے کھائے کہ یہ چربی آئے گوا ہے چربی زیادہ چھو گئی ہے رمضان آیا روزہ پہنچے رکھیں گے کمزوری ہے چکر آتا ہے چکر آ رہا ہے واہ واہ چکر آئے ایسا چکر آئے ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت نبی نے فرمایا میری امت کو یہ معلوم ہو جائے رمضان کیا چیز ہے پورے سال کے لئے تمن نہ کریں اے اللہ پورا سال رمضان ہی بنا دیا جائے پورا سال رمضان ہم تو کہتے ہیں اگر رمضان پھونچ کیا تو آوے دے ہو رمضان اگر پھونچ کیا ہوئے پیانا چاہتے ہیں اجازت ہے تو جان جاؤ نبی فیصد لوگ کہیں گے لوگ کہیں گے کہیں دو نہ ہوئے نہ ہوئے جو خرچہ ہو لیلے ہیں نہ ہوئے یہ جگہ مہدہ ایک جاہل آج بھی ہے وہ کہنے لگا مولانا میٹنگ کرو سارے مولانا میٹنگ کرو جو خرچہ آئے گا ہم بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کمیٹنگ کریں کہا ہے کہ دو مہینے رمضان آگے پھائے دو دو مہینے کے لئے رمضان آگے پھائے دو اب مولانا آگے پھائے دو ایسے سے لوگ ہیں پیدا دنیا کے اندر رمضان آیا جان نکل نہیں ہے رمضان آیا صحابہ خوشیہ مناتے تھے رمضان آخر ہے تو صحابہ رنج کرتے تھے اللہ اتنا مقارک مہینہ آیا انتظار کرتے 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 اور آیا جلدی نکل گیا آیا جلدی نکل گیا جو کرنا چاہئے ہم نے وہ سب کچھ کرنے کے بعد کہتے تھے اے اللہ ہم کچھ نہ کر سکے ہم لوگ بیٹھے کچھ نہ کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم بہت نقلا نکلا ہیں ہم انتظار کرتے ہیں وہ سب کچھ کرتے تھے کہتے تھے اے اللہ ہم کچھ نہ کر سکے رمضان آخر ہوتا تھا رنج کرتے تھے کتنا خیر و بڑکت کا مہینہ آیا اور جلدی نکل گیا وہ لوگ کیا کرتے ہیں رمضان آیا تو غم اور رمضان جب جا رہا ہے پچیس شکریہ رمضان کو کیا کہتے لوگ دو چار دن اور کٹو دو چار دن اور کٹو کٹو اگر تیز کا چاند ہے تیز کا چاند امیت پائے جائے گی تیز کا چاند ہوگا تو لوگ گھروں میں بیٹھے بیٹھے گفتو 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 کر رہے ہیں تیز کا چاند ہے تیز کا چاند ہے تیز کا چاند оруж ہے میں کچھ آتا ہے آتا ہے آتا ہے ہم کو اونتیس کا ہے سم مار کے اید آئے ہیں ڈانیں کہہ دیتے ہیں نبی نے فرمایا چاند دے کر روضہ رکھو چاند دے کر اید کرو چاند دے کر روضہ چاند دے کر کے اید کرو تو نیکلا نیکلا گیا سال بیتگاہ کب ہوں نہ مہجر پہنچے ڈھوڑے منگرے لیکن ایتنا بھی پہلے سے عید گاہ جا پہنچے جا کے بیٹھے سب سے آگے کہاں بیتگاہ ہم کھری جا کے بیٹھے سب سے آگے کہاں بیتگاہ ہم کھری عید گاہ میں پہنچے کے جو سلام کر لیا نماز چھوڑ چھوڑ روزہ چھوڑ چھوڑ کے رکھا ایک پہلے والا روزہ ایک بیٹھ کا روزہ ایک آخری والا روزہ کچھو اور بیٹھ والے کو رکھیں گے تمہارے اببہ رکھیں گے روزہ تمہارا باپ رکھیں گے ایک پہلے والا رکھ لو ایک آخری والا رکھ لو بیچ والے جائیں گے کہاں اللہ جانے پیدا کہاں ہوں گے حال ہو کیا ہے رمضان کا مہینہ اللہ حافظ اور کہاں مصافحہ کر لیا یہ انگام ہے امام صاحب سے اگلی صاحب میں بیٹھا مصافحہ آؤ امام صاحب سلام علیکم جو گلے ملا اور مصافحہ کیا کہاں کہ ہم نے کنا تم لے لے کن آو آو ہمارے آو حاجی صاحب آو امام صاحب موزن صاحب مولانا صاحب آو مصافحہ کریں عیدگاہ میں پہنچ کر کے مصافحہ کر لیا کاہے کا مصافحہ ہے کاہے کا سلام ہے السلام علیکم آج سے ہم کا نپی ہو جان جاؤ تم جاناں تمرا کام جاناں ہے ایک مہینہ جیسے کیسے کٹا ایک مہینہ جیسے کیسے کٹا السلام علیکم اب آفے نفٹو ہمرے بس کی بات نائی ہے ہاں ہاں لوگ کر رہے کر رہے کہتا ہوں قاری محمد طیب صاحب مہتم دعلم دیوبن کے پاس ایک شخص آیا کہنے کا کہ حضرت مجھے پتہ نہیں جلتا کہ میری نماز قبول ہوتی کی نہیں میری نماز قبول ہوتی کی نہیں مجھے پتہ نہیں جلتا حضرت قاری صاحب نے فرمایا جانتے رہے ہو قبولیت کی ایک نشانی ہے قبولیت کی ایک نشانی ہے آپ نے زہر کی نماز پڑھ لیا اثر پڑھنے کی توفیق مل گئی تو سمجھو میری زہر قبول ہو گئی زہر قبول نہ ہوتی تو آگے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل گئی آپ نے اثر پڑھ لیا مغرب پڑھنے کی توفیق مل گئی تو اثر قبول ہو گئی اور مغرب پڑھ لیا عیسیٰ پڑھ لیا اور مغرب مغرب پڑھ لیا عشاء پڑھنے کی توفیق مل گئی تو سمجھو میری مغرب قبول ہو گئی جب میری نماز قبول ہو گئی تو اللہ نے مجھے آگے توفیق دیا پڑھ لی اسی لئے فرمایا رمضان کی نمازیں رمضان کے روزے عید کے بعد جس کو نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی وہ اپنے کو سملے کہ میری رمضان کی نمازیں قبول ہو گئی تو اللہ آپ کو بھی اور ہم سب قبول اللہ نمازی بنا دے رمضان کی تیاریاں کرو رمضان کی تیاریں کرو رمضان آ گیا رمضان اللہ کے نبی ہر مہینے میں روزہ رکھتے تھے لیکن جب شابان کا مہینہ آتا تھا نبی اس مہینے میں قصد کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور شابان میں روزہ رکھتے رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں میں نبی ملا دے تھے یہ وہ مہینہ چلتا ہے شابان کا نام شابان اس لئے پڑا ہے کہ اس سے نیکیہ بہت نیکیہ تو پڑھ دوں پوری کروں شیر تو نکلا گیا نلا گیا کہا بیبتیاں ہم کریں پہلی بات تو پڑھتے نہ ہی کبھی پڑھیں جو کئی سے پانچ منٹ ماں پر زور سنل سب نے پٹائے کے کھس کے پانچ منٹ ماں پر زور سنل سب نے پٹائے کے کھس کے اچھا جوتا لئے کے بھاگے کہا بیبتیاں ہم کریں یہ کون لے گیا وہی لے گیا جو نہیں آتا تھا ہاں گھر نہیں کہتا ہوں ہمارے تبلیغی حضرات گست کرتے ہیں تبلیغی حضرات گست کرتے ہیں گست گست کرتے ہیں بھائی صاحب السلام علیکم بھائی صاحب السلام علیکم جماعتہیں ملاقات کر لو جماعتہیں ملاقات کر لو اندر بیٹا ہے اب بیوی سے یا بچے سے کہتا ہے یہ بتا دنائیں ہیں بتا دنائیں ہیں اب وہ بچہ نہیں ہیں کہاں گئے ہیں ابھی گئے کوئی طرح ہوئی ہیں گاؤں میں اندر بیٹا ہے اور اگر راستے میں چلتے چلتے گست کرتے کرتے ملاقات ہو گئی بھائی صاحب درہ مسلم میں آئیے بات سن لیں ہاں 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 آپ چلو ہم چلیں انکار تو نہیں کرے گا اللہ حبر اللہ حبر یہ کہاں کی جماعت ہے مضفر نے کلی یہ کہاں کی جماعت ہے میرٹ کی غازیباد مراعباد پانی سہارا میواد کی جماعت میواد اللہ والے آئے ہیں تم سے مضابہ کر رہے ہیں تم مضابہ کرنے کے لئے تم سے مضابہ تو حرام خوروں سے ہوگا تمہارا مضامہ جوادیوں سرابیوں تو ان سے مضابہ کرنے کر لوگ پہلی بات تو پڑھتے نہ ہی کبھی پڑھیں جو کئی سے پانچ منٹ ماں پر در سلل سب نبٹائے کے کھس کے اچھا جوتا لئے کے بھاگے کہاں بے بٹیاں ہم کریں ایمال صاحب بیان کر رہتے دورانے بیان میں کہا کہ بھائی نماز پڑھا کرو بڑی برکت عمر میں برکت کاروبار میں برکت روزی میں برکت نماز پڑھا کرو بڑی برکت ایک بابا جاہل بیشے سن رہے تھے بابا کے بات سمجھ میں آگئی کہ مولانا صاحب نے کہا نماز پڑھا کرو بڑی برکت ہے چلو بھائی نماز پڑھا جائے بابا انہیں نماز پڑھنا شروع کر دیا اور بھائیت پڑھا ہے بھائیت پہلے سے بھینس چار دن نماز پڑھا پانچ پہلے جن کی بھینس مر گئی جب بھینس مر گئی تو بابا جائز کہہ لگے دیکھو مولانا توانا کہیں نماز پڑھا کو بڑی برکت چار دن نماز پڑھا ہے یہ تھی برکت بھئی ہے اسی لیے ہی مولانا نماز پڑھا بات میں مر گئی تو وہ ہے اللہ بھینس کا بچہ بنا تھا جو کھونٹے میں کھونٹے میں وہی تھی بیشے ہوئے بابا کچھ کام کر رہے تھے تو وہ جبان نکال کر کے بابا کی پیر چاٹ رہا تھا بچہ ہو پیر چاٹ ہے پیر چاٹ ہے ہٹ ہٹ کرے ہٹ ہٹ کر رہا ہے پڑھا اپنا نہیں ہٹ پھارا ہے ہٹ ہٹ کر رہا ہے تو بابا کو گصہ آیا بابا نے کہا ہٹ جاؤ اور دماغ نہ کھڑا پڑھو ہٹ جاؤ دماغ نہ کھڑا پڑھو اور زیادہ دماغ کھڑا پڑھو تو تم یہ کئے رکال بھرکے ہو چار رکال پڑھا تو ہی مری پڑی ہے اور تم ابھی تم بھی جائے جاؤ نماغ پڑھنے سے بھائی مر جائے گی نماغ پڑھنے سے بھگری مر جائے گی نماغ پڑھنے سے نفطان ہو جائے گا تو وہ ہے اللہ نماغ پڑھنے سے یہ نفطان ہوتا ہے کہیں کرو کہ انشاءاللہ نمازی بنے بنو گو نمازی اللہ پاس سب کو نی کو نمازی بنائے نبی کا تابہ دار بنائے نبی کا غلام ہے جہانت کو مٹاؤ جہانت کو ختم کرو اور نمازی بن جاؤ نبی کا پیانا طریقہ زندگی میں داخل کرو نبی کے سنتوں سے محبت کرو نبی کا طریقہ جو لے کر جائے گا وہ جنت والا ہوگا جنت میں وہ نبی مل گئے سم مل گیا نبی مل گئے جنت مل گئی نبی مل گئے برکت نبی مل گئے رحمت نبی مل گئے سب کچھ آپ کو مل جائے گا تحقیلو کہ انشاءاللہ ہم نبی والے بنیں گے بنو گے انشاءاللہ دور سے پہچان جائے غلامانے یہ محمد جا رہا ہے یہ نبی والا جا رہا ہے نبی کا عاشق جا رہا ہے نبی کا غلام جائے دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہنے اصنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے